مہاراج کرشن گپال کا بڑا نام تھا بات کاروباری ہو سیاست کی ہو معاملہ شادی بیعا کا ہو یا عدالت کے چہری کا جکر آپس کا دنگا فساد ہو سب کے بارے میں مہاراج کرشن گپال پیش گویاں کر دیا کرتے تھے اور اپنے علم کے زور پر عدالت کے فیصلے بدل دیا کرتے تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جو کام نہ ہونے کا ہو وہ مہاراج کر دیا کرتے ہیں پورے امبالہ شہر میں کون تھا جو ان کو نہیں جانتا یوپی اور پنجاب کے علاوہ ان کو دلے اور اس کے طراف میں بھی لوگ جانتے تھے ان کا کام پکا ہوتا تھا ان کے پاس جو آتا تھا وہ اس کو پہلے بتا دیا کرتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے اس کو بدلنا ہے تو یہ شرطیں ہوں گی وہ پارٹی دیکھ کر بات کرتے تھے کوئی معمولی آدمی ان کے در تک جانے کی کوشش نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ ان کی طلب پوری نہیں کر سکتا تھا حکیم خان یوں تو خاندانی آدمی تھے کچھ زیمی داری بھی تھی اور امبالے میں کاروبار بھی تھا اس شہر کے پرانے شرفہ میں ان کا شمار ہوتا تھا بڑے سکون اور آرام کی زندگی انہوں نے گزاری تھی بزرگوں کے بتائے راستے پر چل کر وہ بڑھاپے کی منزل پر آ چکے تھے ان کی چار لڑکیاں بڑی تھی ان کی بڑی دھوم سے شادیاں کر چکے تھے لڑکیوں کے بعد دو لڑکے تھے بڑے کی شادی ہو چکی تھی اور وہ صاحب اولاد تھا چھوٹا ذرا کھلنڈرا واقع ہوا تھا شادی کے نام سے بدکتا تھا اس کے تصور میں بیوی کا جو خاکا تھا ویسی لڑکی اس کو اب تک نظر نہیں آئی تھی سب بھائی بہنوں نے کوشش کر لی مگر وہ راضی نہ ہوا اس کا ایک ہی جواب تھا کہ جب میرا آئیڈیل مل جائے گا میں سب کو بتا دوں گا حکیم خان گو کے روایتی باپ تھے انہوں نے اپنے باپ کے حکم کے آگے سر جھکایا تھا ان کی ساری اولادوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا مگر سخت گیری حکیم خان کے مزاج میں نہیں تھی ان کو یہ تو بہت اچھا لگتا تھا کہ ان کی سب اولادیں ان کے کہنے کو حرفی آخر مانتی ہیں وہ اسی لیے اپنی سب اولادوں سے محبت کرتے تھے اسی لیے انہوں نے اب تک اپنے چھوٹے بیٹے اجمل خان سے براہ راست گفتگو نہیں کی تھی ان کے دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں میری بات کو وہ ٹھکرا نہ دے پھر میں کیا کروں گا اس پر کوئی بڑی ذمہ داری بھی نہ تھی سیر و تفریع اور تقریبات میں شرکت اس کو اپنی آئیڈیل کی تلاش تھی شکر خورے کو شکر مل ہی جاتی ہے آخر اس کو بھی ایک حسین صورت لڑکی اس کے تصور کے این مطابق نظر آگئی وہ اس کی طرف اس طرح چلا جیسے وہ ایک چھوٹی سی کیل ہو اور وہ لڑکی بڑا سا مکناتیس وہ اس کے قریب جا کر سٹ پٹاسا گیا کیا بات کرے سلسلہ کلام کہاں سے شروع کرے ایک ترقیب اس کی سمجھ میں آگئی وہ جاتے ہی بولا تم یہاں ہو جمیلہ میں تم کو وہاں تلاش کر رہا تھا لڑکی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی میں جمیلہ نہیں ہوں آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے اب باتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا وہ جلدی سے بولا آپ مزاک اچھا کرتی ہیں لڑکی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے غصے سے بولی میرا ہاتھ بھی بہت بھاری ہے آپ تو ناراض ہو رہی ہیں میں تو آپ کو جمیلہ ہی سمجھا تھا تو اب آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ میں جمیلہ نہیں ہوں وہ بولی اگر آپ جمیلہ نہیں ہیں تو پھر کون ہیں اجمل نے موقع کے تبار سے سوال کر دیا میں کون ہوں اس سے آپ کو غرض نہیں ہونی چاہیے آپ کے لئے میرا پہلا جواب ہی کافی ہونا چاہیے اور ہاں اس طرح کسی سے راہ و رسم نہیں بڑھائی جاتی یہ نہائی چھچورا اور گھٹیا طریقہ ہے اور وہ لڑکی ایک طرف چلی گئی اجمل کی آواز ایک دم بند ہو گئی منزل نظر تو آئی مگر پھر اور دور ہو گئی اتنے بڑے شہر میں اس کو تلاش کرنا ہی مشکل کام ہے اب اجمل کو صرف اس لڑکی کی تلاش تھی وہ دن بھر شہر کے چکر کارتا رہتا ہر اس مقام پر جاتا جہاں پر عورتیں جانا پسند کرتی ہیں مگر گوھرے مقصود اس کو پھر بھی نظر نہیں آیا دن بھر دن اس کی حالت بدلتی گئی بڑے بھائی نے اس کے بدلتے رنگ ڈھنگ باپ کو بتائے پانی سر سے انچا ہونے لگا تو بھائی نے پوچھا کیا بات ہے اجمل تم آج کل بہت پریشان پریشان رہتی ہو وہ کاموش رہا بھائی کا اسرار بڑھا تو وہ بولا بھائی جان مجھے میرا آئیڈیل نظر آ گیا تھا مگر پھر چند منٹوں میں اس شہر نے اس کو نگل لیا میں اس کی تلاش کر رہا ہوں اچھا وہ کون تھی اس کا نام پتہ کچھ ہو تو بتاؤ بات ہم آگے چلاتی ہیں مجھے یہی پتہ ہوتا تو پھر تلاش کی ضرورت کیا تھی اجمل نے جواب دیا اس طرح تو تلاش کرنا بہت مشکل ہے بھائی نے کہا ہاں ہے تو مگر میری طلب صادق ہوئی تو میں ضرور تلاش کر لوں گا اکل کی بات کرو اجمل یہ شہر ہے اور کیا پتہ وہ شہر میں کسی سے ملنے آئی ہو واپس چلی گئی ہو ذرا ہوش کرو ایک سے ایک اچھی لڑکی تم کو مل جائے گی تمہاری بھابی تمہاری پسند کی لڑکی تلاش کرے گی تم ان چکروں کو چھوڑو اور اپنا گھر بساؤ اب بھابی تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہے کچھ ان کا ہی خیال کرو بھائی نے سمجھایا مگر اجمل کی سمجھ میں خاک نہیں آیا وہ بولا اب تو میں اسی سے شادی کروں گا وہ کون ہے ایک نہ ایک دن تو ملے گی میں ساری عمر اس کو تلاش کروں گا اس نے مجھے زدی بنایا ہے وہ بولا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے بھائی بولا اور اس نے اجمل کی پوری کیفیت باپ کو بتا دی اب تو حکیم خان کے توتے اڑ گئے یہ کیا ہوا بیٹا عشق کا روگ لگا بیٹھا ہے جس لڑکی کا عطا پتہ نہیں اس کی تلاش کر رہا ہے وہ بیٹے کی مدد کرنا چاہتے تھے مگر کس طرح مدد کریں گے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا انہوں نے بہت گور کیا بہت سوچا مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا آخر انہوں نے اجمل سے بات کرنے کی ٹھان لی ایک دن صبح ہی صبح وہ اس کے کمرے میں چلے گئے اجمل موجود تھا وہ بولے بیٹا تمہاری پریشانی اور تلاش کا مجھے پتہ ہے میں تمہاری مدد کرنا بھی چاہتا ہوں بتاؤ تمہارے لئے میں کیا کروں اجمل کے پاس کوئی جواب نہ تھا وہ خاموش رہا دیکھو بیٹا انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا مگر جب وہ آ جاتا ہے تو اس کو زندگی تو گزار نہیں ہوتی ہے زندگی گزارنے کے کچھ حصول اور قائدے اللہ نے بتائے ہیں اور کچھ ہمارا معاشرہ ہم کو سکھاتا ہے ہم ہر معاملے میں خود مختار نہیں ہوتے حصولوں اور قائدوں پر چلنا پڑتا ہے جو ان سے انحراف کرتے ہیں ان کا مقام کچھ نہیں ہوتا انسان اس دنیا میں آ کر تکلیفیں برداشت کرتا ہے کچھ تکلیف اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے وارد ہوتی ہے اور کچھ تکلیف قدرت کی طرف سے آتی ہے ان تکلیفوں کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ یہ انسانی زندگی میں نکھار پیدا کرتی ہیں مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان کل کا دامن نہ چھوڑے اس کے ساتھ ساتھ ایک انام اور ہے وہ ہے سبر کا دامن نہ چھوڑنے کا اپنی اکل کو استعمال کر کے بے وجہ اور بے قائدہ کسی سمت دوڑنا لگائے پہلے نشانہ درست کر دے اور پھر کوشش کرے تمہارے پاس نہ منزل کا نشان ہے اور نہ نام ہے تم خود وار کرو اس صورت میں تمہاری مدد کرنے والے بھی کیا کریں گے دیوانہ ہی بننے کا شوق ہے تو کسی عورت کا دیوانہ نہ بنو رب کا دیوانہ نہ بنو اتنی چاہت اور لگن رب کے پانے میں صرف کرتے تو شاید کچھ نہ کچھ پا لیتے رب کا کچھ نشان تو تمہارے پاس ہے بے نشان تم کب تک بھاگوگے فضول کی دوڑ بھاگ سے کچھ ملنے والا نہیں میرے بڑھاپے کا خیال نہیں کرتے تو نہ کرو مگر اپنی جوانی کا تو خیال کرو اجمل باپ کی سچی خریباتیں خاموشی سے سنتا رہا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ بھوت اترنے والا نہ تھا وہ جتنی کوشش اسے بھولنے کی کرتا وہ ظالم اتنی ہی اس کے قریب آتی تھی اجمل دن بہ دن گرتا ہی جا رہا تھا اس کی وجہ سے پورا گھرانہ پریشان تھا کہ اچانک حکیم خان کے ذہن میں مہاراج کرشن گپال کا خیال آ گیا بے شک ان کا علاج بہت مہنگا تھا مگر بیٹے کی زندگی سے زیادہ نہیں تھا اور وہ ان کے پاس چلے گئے مہاراج نے پوری روداد سننے کے بعد کہا تم کیا چاہتے ہو لڑکا اس لڑکی کو بھول جائے یا لڑکی کو تلاش کیا جائے دونوں صورتیں مجھے منظور ہیں حکیم خان نے جواب دیا پہلی صورت ذرا خطرناک ہے کیونکہ لڑکا عشق کے موزی مرض میں مبتلا ہے اس کو اس کا ماضی بھولایا جا سکتے ہیں مگر زندگی کے کسی بھی دور میں اس کو پھر کبھی بھی یاد آ سکتے ہیں اس وقت بڑی خطرناک صورتحال ہوگی شعور سے تو اس کی ماضی کو مٹایا جا سکتے ہیں مگر لا شعور میں تو رہے گا اور کبھی نہ کبھی پھر شعور میں پلٹ سکتے ہیں اور دوسری صورت بھی بتائیں حکیم خان نے پوچھا لڑکی کو تلاش کرنا ہوگا مہراج نے جواب دیا اس کو کس طرح تلاش کریں گے حکیم خان بولے یہ کام تم خود کروگے مہراج بولے اگر ہم کر سکتے تو ہم کرا چکے ہوتے حکیم خان بولے دیکھو یہاں سے لڑکی کا کوئی لباس یا اس کے استعمال کی کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی تو میں کچھ کر سکتا تھا اب تو بھوچے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے والی بات ہے مہراج بولے حکیم خان نا امید ہو کر واپس آگئے اور اجمل کی حالت گرتی گئی اور وہ اس کو لے کر دل لیا گئے اور مجھ سے ملاقات کی عجیب کیس تھا نہ نام نہ پتا اور عشق انتہائی درجے پر آگیا تھا رولکہ نے اجمل کو دیکھا تو فوراں کہا اجمل مرد بنو وہ لڑکی ضرور ملے گی مگر شرط یہ ہے کہ تم اس کے قابل تو بنو اجمل نے آہستہ سے کہا میں کیا کروں تم یہ کرو کہ خود کو صحت مند کرو جیسے تھے ویسے بنو اور پھر میں تلاش کرتا ہوں امبالہ تو کیا پورے ہندوستان میں دیکھا جا سکتا ہے اور اجمل کی آس کی ڈوری جو ٹوٹنے کے قریب تھی پھر جڑ گئی اور وہ تیزی سے صحت مند ہوتا گیا اور پھر وہ پہلے والا اجمل تھا رولکہ اس کو لے کر امبالہ آ گیا اور بولا اب بتاؤ وہ لڑکی کس تقریب میں ملی تھی اور وہ تقریب کس کے گھر ہوئی تھی اجمل نے بتایا وہ ایک شادی کی تقریب تھی اور سیٹھ پنہ لال سائیکل والے کے گھر پر تھی اور رولکہ اس کو ساتھ لے کر پنہ لال کے خوبصورت بنگلے میں پہنچ گیا اس گھر کے لوگوں کے لیے وہ دونوں ہی اجنبی تھے رولکہ نے کہنا شروع کیا ہم لوگ جس گھر سے آئے ہیں آپ ضرور اس کو سن کر حیران ہوں گے مگر ہماری مجبوری سمجھ کر آپ ہمیں معاف کر دینا بعض اوقات انسان اس مقام پر آ جاتے ہیں کہ نہ بولے تو زندہ نہیں رہتا اور بولتا ہے تو بیزتی کا ڈر ہوتا ہے اگر آپ ہماری مدد کر دیں تو اس سے ایک زندگی بچ جائے گی آپ نے سنا ہوگا بعض میمانیوں کے جراسیم اتنی تیزی سے اثر کرتے ہیں کہ انسان دیکھتے ہی دیکھتے مرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں یہ لڑکا بھی اسی قسم کے ایک جراسیم کا شکار ہوا ہے اس کا علاج جاری ہے مگر اس بیماری کا تریعاق نہیں ملا رولکا آگے کچھ اور کہتا کہ صاحب خانہ پننہ لال کا سبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا اور وہ بولا میری سمجھ میں اب تک آپ کی بات نہیں آئی صاف صاف بات کریں تاکہ میں کچھ سمجھ سکوں آپ کے گھر میں ایک تقریب ہوئی تھی رولکا نے پوچھا ہاں ہوئی تھی پنہ لال نے جواب دیا وہ تقریب سات ماہ پہلے ہوئی تھی اس میں حکیم خان اور یہ ان کا لڑکا بھی شریک تھے رولکا نے کہا ہاں میں حکیم خان کو جانتا ہوں ضرور شریک ہوں گے پنہ لال نے کہا اس تقریب میں کچھ قواتین لڑکیاں بھی تھی یہ لڑکا کسی لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا ہے وہ کون تھی کیا نام تھا کچھ پتہ نہیں ہے چند جملوں کی ان کی باتشیت ہے میں نے عرض کیا تھا وہ عشق کا جراسیم اثر کر گیا ہے یہ موت کے قریب پہنچ گیا تھا ایک امید کی ڈوری نے اس کو پھر ٹھیک کر دیا ہے آپ ایک زندگی بچانا چاہتے ہیں تو جو کچھ مدد کر سکتے ہیں کر دیں اس کا عجر ہم تو کیا دیں گے مگر آپ کو ملے گا ضرور رولکا نے کہا آپ ذرا انتظار کریں میری لڑکی نے مہمانوں کی لسٹ بنائی تھی اگر وہ لسٹ مل گئی تو شاید آپ کے کچھ کام آ جائے اور ان کی لڑکی ایک ڈائری اٹھا لائی اور بولی باپو ان کی قسمت اچھی ہے میں نے سب کے نام اس ڈائری میں لکھے تھے وہ کوئی ایک سو نام تھے اور سب ہی امبالہ شہر کے موجود شہری تھے رولکا نے وہ سب نام لے لئے پنہ لال کا شکریہ دا کیا اور چلے آئے اب نمبر وار سب کو چیک کرنا تھا رولکا کے کام کرنے کے انداز کو حکیم خان نے بھی سرہا اور کہا کمال ہے یہ طریقہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا نمبر ایک پر ایک ریٹائر کرنل اور ان کی دھرم پتنی تھی وہ دونوں اس کے مکان پر چلے گئے رولکا نے کہا کہ سات مہینے پہلے آپ ایک تقریب میں گئے تھے وہ تقریب سیٹھ پنہ لال کے گھر ہوئی تھی رولکا نے بات شروع کی کرنل کردار سنگھ فوجی آدمی ہتھے سے اکھڑ گئے غصے سے بولے پھر اسی کی گناہ کر لیا ہے دعوت آئیسی اپنے بعد مقتصر کرنے کی کوشش کی ہور کون ہوگا ساڑی تو کوئی اولاد ہی نہیں کر لے ہی ہیں کرنل صاحب اداسی سے بولے اور رولکا اٹھ کھڑا ہوا پچاس لوگوں کو چیک کر لیا جن کے ساتھ عورتیں لڑکیاں ساتھ گئی تھی ان سے بھی کسی نہ کسی طرح ملاقات کر لی مگر ابھی منزل دور تھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہر روز وہ دونوں لوگوں کے گھروں پر جاتے رہے آخر نوے کے بعد بشیر کے گھر پر تھے رولکا نے اپنی پرانی تقریر دوھرائی تو بشیر خان نے کہا میاں ہمارے گھر پٹنا سے کچھ مہمان آئے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ گئے تھے ہم سب تو تمہارے سامنے ہیں ان کو تو پیش نہیں کر سکتے آپ ان کا پٹنا کا پتہ بتا دیں تو ہم ان سے ہی خود رابطہ کر لیں گے رولکا بولا اور پٹنا کا پتہ رولکا کو مل گیا اور وہ دونوں پہلی فرصت میں پٹنا روانہ ہو گئے آدم پھر ایک اچھی اور پڑھے لکھے لوگوں کی آوادی ہے یہاں اکتر حسین بزاز کا مکان تلاش کرنے میں کوئی زیادہ دشواری نہیں ہوئی اکتر حسین خود گھر پر تھے انور نے بتایا کہ ہم امبالے سے آئے ہیں اکتر حسین نے ان کو عزت سے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور پوچھا اب بتائیں کیسے آنا ہوا رولکا نے کہا بات بڑی سنجیدہ ہے یہ نوجوان جو میرے ساتھ ہے اس کا نام اجمل ہے اور اس کے باپ کا نام حکیم خان ہے امبالے کے کھاتے پیتے گھرانے سے اس کا تعلق ہے سلسلہ اس کی زندگی اور موت کا انپڑا ہے سات مہینے پہلے یہ ایک تقریب میں گیا تھا آپ کا خاندان بھی اس تقریب میں گیا تھا آپ لوگ پنہ لال کے مہمان تھے ٹھیک کہا آپ نے وہ میرے کاروباری شاتھی ہیں میں اکثر ان کے گھر جاتا رہتا ہوں آگے فرمائیے اکتر حسین نے جواب دیا آپ بھی نوجوانی کے دور سے گزرے ہیں جانتے ہوں گے اس دور میں نوجوان اپنی شریک حیات کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں یہ سب نہیں کرتے مگر جو ذرا آرٹسٹک ذہن رکھتے ہیں وہ تو ضرور ایسا کرتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے تو وقت کے ساتھ ڈھل جاتے ہیں اور وہ خیالی خاکہ یادے پارینہ بن جاتے ہیں مگر کچھ اس کو پانے کے لیے سالوں بلکہ زندگی بھر انتظار کرتے ہیں یہ نوجوان بھی ان میں شامل ہے بڑی مشکل سے اس کو اپنا خیالی آئیڈیل نظر آیا اور صرف چند منٹ کے لیے کچھ جملوں کا تبادلہ ہوا اس کو نہیں پتا وہ کون تھی کیا نام تھا کہاں سے آئی تھی اور اس نے اس کی تلاش شروع کر دی مگر کچھ پتا نہ چلا جس کا کچھ اتا پتا ہی نہ ہو اس کو تلاش کس طرح کیا جا سکتا ہے یہ تھک گیا اور بیمار پڑ گیا اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی اس کا علاج صرف اس کا آئیڈیل تھا یہ مریض کی شکل میں میرے پاس آیا میں دلی میں مطب کرتا ہوں مریض کا اگر مرض ختم کر دیا جائے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے مرض برقرار رہے تو صحت وقتی ہوتی اس کا مرض مجھے پتا چل گیا اور میں اس کی دوائی کی تلاش میں پھرتا رہا امبالے کے نوے گھروں کے چکر لگانے کے بعد آپ کا پتا ملا اور ہم دوڑے آپ کی طرف بات ذرا لمبی ضرور ہو گئی ہے مگر یہ سب کچھ آپ کو بتانا بھی ضروری تھا آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ یہ لڑکا عشق کا مریض ہے اور اس کا مرض بہت خطرناک منزل پر ہے رولکا نے بات ختم کی تو اکتر حسین نے گہری اور لمبی سانس لی چند منٹ خاموشی رہی اور پھر بولے میری بیوی کے علاوہ میرے ساتھ دو لڑکیاں تھی ایک میری لڑکی تھی جس کی شادی ہو چکی ہے اور ایک میرے بھائی کی لڑکی تھی ان کی ملاقات کس لڑکی سے ہوئی پتہ نہیں مگر میں دونوں کو ان کے سامنے لے آتا ہوں شرط یہ ہوگی کہ یہ خود پر کابو رکھیں اور آداب کا خیال کریں اکتر حسین نے کہا میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں نہ ہم تماشا بنیں گے نہ آپ کو پشتانا پڑے گا رولکا نے کہا آپ ذرا انتظار کریں چائے وغیرہ سے شوق کریں اور وہ اندر چلے گئے اور اس کے بعد ایک نوکر نوما عورت بڑے کرینے سے چائے اور کچھ کھانے کی اشیاء رکھ گئی ایک گھنٹے کے بعد اکتر حسین آگئے آتے ہی بولے معافی چاہتا ہوں میری لڑکی جس کا نام رونک ہے اس کو سسرال سے لانا تھا اور بھائی کی لڑکی جس کا نام امینہ ہے اس کو بھی لانا تھا اس لئے آپ کو انتظار کرنا پڑا میں ان دونوں کو بلاتا ہوں برائے مہربانی میری بات کا خیال رکھئے اور اکتر حسین نے آواز دی میں سمجھ گیا کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہے اس کے بعد جو لڑکی کمرے میں آئی اس کو دیکھ کر اجمل بے چین ہو گیا وہ ایک نازک سی لڑکی تھی جیسے موم کی گڑیا میرے ساتھ ساتھ اکتر حسین بھی اجمل کے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہے تھے اجمل نے خود کو کس طرح کنٹرول کیا اس کی ذہنی کشمکش اور بے چینی اس کے چہرے سے ظاہر تھی وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پاس عدب اس کو روکے ہوئے تھا چند منٹ یہ کیفیت رہی دونوں لڑکیوں کے بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا امینہ بھی حیرت سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی اس کو کیا پتا تھا کہ اس کی تلاش میں ہم نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں اس تک آنے میں کہاں کہاں کی دھول جھونکی ہے وہ معصومیت سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی پھر اس سکوت کے پر دیکھو اکتر حسین نے چاک کیا اور کہا اچھا بیٹا تم جاؤ اور امینہ بیٹا تم بھی کھانا کھا کر جانا وہ دونوں چلی گئیں تو اکتر حسین نے ایک لمبی سانس لی اور بولے آپ شاید اندازہ نہ کر سکیں کہ میں پلس رات سے گزرا ہوں امینہ کی جگہ رونک ہوتی تو میرا کیا حشر ہوتا میں کیا کرتا یہ سوچ کر ہی دماغ بھگ سے اڑ جاتا ہے اکتر حسین نے کہا میں آپ کی پوزیشن کو سمجھ رہا تھا مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میری وجہ سے آپ اتنی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوئے رولکہ نے جواب دیا اب تک اجمل خاموش تھا لڑکیوں کے جاتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو گئے تھے مگر چہرے پر رونک سے آگئی تھی آخر وہ منزل پر آ پہنچا تھا اس کی آنکھوں نے دوبارہ اس کو دیکھا تھا وہ حسرتوں کا شکار اب بھی تھا اس کے جذبے کی گہرائی شاید کوئی نہ سمجھ سکے بس اب اس کی ذات کی تسکین کے لیے اتنا بھی کافی تھا اس کی مرکزی نگاہ کا کچھ تو پتا چلا آگے کیا ہونے والا ہے یہ اس کی قسمت پر ہے اس کے لیے صرف اتنا سہارا ہی کافی تھا کہ اس کا نام امینہ ہے اور وہ پٹنا شہر میں رہتی ہے وہ اتنے پر ہی صبر کر سکتا تھا اب بتاؤ تم نے کس کو دیکھا تھا اکتر حسین نے جانتے بوجھ دے یہ سوال اجمل سے کر دیا اجمل خاموش رہا تو وہ پھر بولے زبان سے کچھ تو بولو میں نے امینہ کو دیکھا تھا اجمل نے جواب دیا مگر اس نے تو تم کو نہیں پہچانا وہ بولے چند منٹ کی ملاقات کو وہ کیوں کر یاد رکھیں گی اجمل نے کہا مگر تم نے تو چند منٹ کی ملاقات کے بعد زندگی تک ہارنے کا ارادہ کر لیا اجمل خاموش رہا تو میں نے کہا کسی کو چاہنا گناہ نہیں ہے مگر ذہن آلودہ نہ ہو خیال کی پاکیزگی بہت ضروری ہے بے شک آپ نے درست کہا اکتر حسین نے جواب دیا اکتر صاحب یہ خاندانی لڑکا ہے اگر اس کو اس کا مرکزیں نہیں کہا آئیڈیل نہ ملا تو یہ کچھ نہیں کرے گا کسی کی بردنامی کا باعث نہیں بنے گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس بات کے گواہ آپ اور میں ہی ہوں گے اکتر صاحب کوئی دیوانہ اپنی دیوانگی کو نہیں سمجھ سکتا کوئی سمجھائے تو بھی نہیں سمجھ سکتا اس کی زندگی اور موت کے درمیان آپ کی ذات ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو گوھر مقصود مل سکتا ہے میں نے شاید اچھی الفاظ میں اپنا مدعا بیان نہیں کیا مگر الفاظ کے الٹ فیر سے بھی مطلب یہی نکلتا جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے ابھی تک امینہ کا رشتہ نہیں ہوا ہے میں بھائی صاحب سے ذکر کروں گا مگر اس میں دو چار روز لگ سکتی ہیں آپ کو انتظار کرنا ہوگا اکتر حسین نے جواب دیا ہم دو چار کیا جب تک آپ فرمائیں گے انتظار کریں گے رولکا نے جواب دیا تو پھر آپ گریب کھانے پر آرام کریں ہمارے شہر پٹنا دیکھیں اکتر حسین شام کو ہی اپنے بڑے بھائی انور حسین کے پاس چلے گئے اور سلام دعا کے بعد بولے بھائی صاحب آپ نے امینہ کا رشتہ تو کسی کو نہیں دیا نہیں ابھی تو نہیں دیا کیوں انور حسین نے پوچھا ایک نہائیت اچھا رشتہ آیا ہے لڑکا امبالے کا ہے گھرانا کھاتا بھیتا ہے لڑکا پڑھا لکھا ہے میں نے لڑکے کو دیکھا ہے اچھی جوڑی بنتی ہے عمر کا بھی میل ہے اکتر حسین نے ایک ہی سانس میں سب کچھ بتا دیا میں جانتا ہوں کہ تم اس کے چچا ہو اچھا ہی سوچا ہوگا مگر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں تم کیا کوئی میری مجبوری نہیں جانتا بات کچھ ایسی ہے کہ کسی کو بتائی بھی نہیں جا سکتی اور وہ بات میں تم کو بھی بتانے سے کاثر ہوں تم صرف یہ سمجھ لو کہ اگر وہ مجبوری میرے ساتھ نہ ہوتی تو امینہ کی شادی رونک سے پہلے ہی ہو جاتی میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی مگر وہ مجبوری آڑے آ گئی اور اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا انور حسین نے مایوسانہ انداز میں کہا بھائی صاحب آپ نے بھی کچھ بتایا نہیں کچھ تو بتائیں میرے ذہن میں تو آندیاں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں اکتر حسین نے بیچینی سے کہا تم میری پوزیشن کا خیال کرو میں کس کرب میں مبتلا ہوں یہ کرب دہرہ اس لیے ہے کہ کسی کو بتا ہی نہیں سکتا بتانے پر جو مجھے چھیلنا ہوگا اس کا سوچ کر ہی میں بے حال ہو جاتا ہوں انور حسین نے جواب دیا بھائی صاحب یہ سن کر میرا تو برا حال ہے آپ اتنے بڑے کرب میں مبتلا ہیں اور آپ اکیلے ہی یہ مصیبت اٹھا رہی ہیں میں کتنا بدنصیب ہوں کہ آپ کے کام نہیں آسکتا اکتر حسین نے دکھ بھرے لہجے میں کہا میاں تم صرف میرے حق میں دعا کر دیا کرو اکتر حسین نے ہر طرح کی کوشش کر دی کہ انور حسین کچھ تو بتائیں مگر انہوں نے کچھ نہیں بتایا آگے بات کرنے کی کوئی گنجائش نہ پا کر اکتر حسین مایوس ہو کر واپس آ گئے اور پوری روداد رولکا کو بتائی تو رولکا نے کہا انسان پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں اکثر حالات میں انسان خود مصیبتوں کو دعوت دیتا ہے اور بعض دفعہ حالات ایسے ہوتی ہیں کہ اس کو اپنی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے کسی کی بھی شرکت یا مدد اس کی انا کو مجروع کرتی ہے یا اس کو اور زیادہ حالات خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے آپ میری ملاقات انور حسین صاحب سے کرا دیں رولکا نے کہا میرے خیال میں تو بیکار ہی ہوگی میں ان کا بھائی ہوں اور وہ نہ جانے کب سے یہ مصیبت جھیل رہے ہیں اور انہوں نے اس کا ذکر اب تک کسی سے نہیں کیا ہے آپ کے سامنے وہ کیا بتائیں گے اکثر حسین بولے آپ کے اندازے درست ہیں مگر بعض اوقات اپنوں سے زیادہ غیروں پر بھروسہ کرنا پڑتے ہیں اس کی وجہ کچھ بھی ہو مگر ایسا ہوتا ہے رولکا نے جواب دیا ٹھیک ہے آپ کل میرے ساتھ چلیں اکثر حسین بولے اور دوسرے دن وہ دونوں انور حسین کے سامنے بیٹھے تھے انور صاحب آپ جس قرب میں مبتلے ہیں میں اس کا اندازہ کر سکتا ہوں وقت اور حالات گھٹن محرومیاں اندر ہی اندر پکنے والا آتشگیر مادہ جب انسان کے ذہن اور دماغ کی طرف بڑھتا ہے تو وہ بے کابو ہو جاتے ہیں اور انسان اپنی سدبد کو دیتے ہیں تمام دور اندیشیاں اور حساب کتاب دھرا رہ جاتے ہیں اگر اس پکتے لاوے کا رخ موڑ دیا جائے اور کسی پر بھروسہ کر دیا جائے تو پھر حالات یہ نہیں ہوتے بے شک اور خطرناک حالات سامنے آ جائیں پھر لڑائی آمنے سامنے کی ہوتی ہے اس میں فتح اور شکست دونوں کے مواقع ہوتے ہیں آپ شاید میرے کہنے کا مطلب پوری طرح نہ سمجھ سکے ہوں تو عرض ہے کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ مجھے بتائیں جو ڈر اور خوف آپ کے ذہن میں ڈالا گیا ہے اس کو بھول جائیں دنیا میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل نہ ہو دنیا میں ایک ایسی قوت بھی ہے جو دنیاوی ہر قوت سے زیادہ قوی ہے ساری کائنات اس کے اشارے پر چلتی ہے رول کا خاموش ہو گیا کچھ دیر کمرے میں سکوت رہا پھر انور حسین کی آواز آئی ہاں میں ڈر اور خوف میں مبتلا تھا آپ کی باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں ایسا کب تک چلے گا میں کب تک کر برداشت کروں اس کا کچھ تو فیصلہ ہونا چاہیے یہ دو سال پہلے کی بات ہے کالج کی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ امینہ بھی سیر کو گئی تھی شام کو وہ واپس آ گئی تھی اس کے آنے کے بعد ایک آدمی میرے پاس آیا تھا اس نے اپنا نام جمنا داس بتایا تھا وہ پٹنا کا نہیں تھا زبان سے وہ گجرات کا لگتا تھا اس نے آ کے کہا تھا کہ میں سیٹھ جمنا داس ہوں آج میں نے اپنی شادی کا فیصلہ کیا ہے وہ بولا تو پھر مجھے بتانے کیوں آئے ہو کر لو شادی سب کرتے ہیں میں نے کہا میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ملتی تھی اب ملی ہے اور وہ تیرے گھر میں رہتی ہے وہ بولا مجھے غصہ آ گیا تھا میں نے اس کے موپر ایک زوردار تمانچہ لگا دیا تھا اور کہا تھا تیری یہ جرت کیوں کر ہوئی تو ہندو ہے میں مسلمان تیرا میرا کیا جوڑ وہ تمانچہ کھا کر بھی پرسکون تھا بولا جوڑ تو اوپر بنتا ہے اور اپنے دین دھرم یہ سب بیکار چیزیں ہیں انسان پیداشی کچھ نہیں ہوتا زمین پر آ کر دھرم کے بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے چل اٹھ اور بھاگ یہاں سے میں مسلمان ہوں اور میری لڑکی بھی مسلمان ہے میں کسی ہندو کو کیوں لڑکی دوں یہ سن کر وہ کھڑا ہو گیا اور بولا دے گا تو ضرور میں پھر آوں گا اور اس وقت وہ چلا گیا تھا تین دن کے بعد وہ پھر آ گیا اس کے ساتھ ایک آدمی اور تھا آتے ہی بولا آج یہ فیصلہ ہوگا کہ تُو لڑکی دیتا ہے کے نہیں میرا فیصلہ تُو سن چکا ہے غیرت مند ہوتا تو نہ آتا میں نے کہا اس کے ساتھ جو آیا تھا وہ بولا زیادہ انچا مت بول تُو لڑکی والا ہے تیری لڑکی اسی کے گھر جائے گی اور اگر تُو نے کسی اور سے اس کی شادی کرنے کی کوشش کی تو لڑکی پہلی ہی رات بیوہ ہو جائے گی سوچ لے میں وقت دے رہا ہوں اور ہاں یہ بات کسی کو پتا نہ چلے کسی کو نہیں بتائے گا اگر بتایا تو پھر میں جلدی آ جاؤں گا اور لڑکی کو لے کر ہی جاؤں گا یہ میرا چھیلہ ہے اس کا مند تیری لڑکی پر آگیا ہے شادی صرف اس سے ہوگی سوچ لے راضی یا غیر راضی اور وہ دونوں چلے گئے تھے میں سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا تھا کہ کس سے کہتا اور کہتا تو ڈر تھا وہ شیطان آجے گا کیا بتاؤں وہ دونوں مجھے کتنے خطرناک لگ دے تھے حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں ملاقاتوں میں ان دونوں کو کسی نے نہیں دیکھا انور حسین خاموش ہو گئے اس کا مطلب ہوا کہ اب وہ تمہارے پاس آئے گا میں نے کہا اس نے یہی کہا تھا انور حسین نے جواب دیا میں نے اکتر حسین سے کہا آپ واپس جائیں اکتر آپ کے پاس ہے میں انور صاحب کے ساتھ رہوں گا اور وہ واپس چلے گئے تو میں نے کہا انور صاحب میں اسی جگہ رات گزاروں گا آپ لوگ آرام سے سو جائیں اب یہاں پر کوئی نہیں آئے گا میرا کھانا انور صاحب نے بھیج دیا میں دروازے سے نکل کر باہر آ گیا مگر اب میں روپوشی کی حالت میں تھا میں نے دیکھا کہ رات کے پچھلے پہر ایک سایہ باہر نظر آیا میں اس کے قریب چلا گیا وہ سایہ گھر کے اندر داخل ہو گیا اور انور حسین کے کمرے کی طرف چلا مگر دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ میں نے چھاپ لیا اس کی کمزور جگہ پر میرا ہاتھ لگ گیا تھا اور وہ بے وسی سے ہاتھ پیر چلا رہا تھا میں اس کو اسی کمزور جگہ سے ناکارہ کر سکتا تھا مگر میں نے ایسا نہیں کیا میں اپنے کمرے میں اس کو لے آیا اور زمین پر پھینک دیا اب بتا تو کون ہے اور کیوں آیا تھا وہ گرنے کے بعد پھر اٹھ کڑا ہوا اور اپنے ڈراؤنی آواز میں اس نے ایک مگروہ کہکہ لگایا اور بولا ارے ہم سے کیا پوچھتا ہے کہ کون ہے ارے ہم ہیں تیرے باپ ذرا سا پکڑ لیا کہ شکتی دان بن گیا اب کے تو پکڑ پھر بتائیں زیادہ لمبی مت سنا یہ بتا تو کون ہے میں نے پوچھا ہم پوراں بھگت کے غلام ہیں ایک سو اکتر ہیں ہم کس کس سے لڑے کا مورک جو کرتے ہیں کرنے دے نہیں تو بوٹی بوٹی ہو جائے گا وہ گرور سے بولا اور پوراں بھگت کس کے کہنے میں ہے ذرا یہ بھی بتا دے میں نے کہا کتنوں کو ڈالے گا وہ بولا سب کو ڈال دوں گا میں نے کہا بڑا ایر ڈالنے والا تو ہمارے گرو کو نہیں جانتا وہ بولا بتا تو جانیں گے میں نے کہا مہراج کرشن گپال کو تو نہیں جانتا تو جان لے اور ہمیں جانے دے امبالے کا کرشن گپال اس کا مطلب تھا کہ اس کو سب پتا تھا کتنا گھنونا کام وہ کر رہا تھا دونوں پارٹیوں سے دولت کمانا چاہتا تھا میں نے دل میں کہا ٹھیک ہے کرشن گپال میں امبالہ آ رہا ہوں میں نے ایک کارندہ انور حسین کے گھر چھوڑا اور میں امبالے روانہ ہو گیا میری جیب میں پورن بھگت کا چیلہ بھی تھا میں کرشن گپال کے ٹھکانے پر پہنچ گیا وہ ایک بہت بڑے بنگلے میں رہتا تھا بنگلے کا آہتہ بہت بڑا تھا اور بنگلے کے چاروں طرف باغ لگا ہوا تھا میں نے دروازے پر کھڑے ایک آدمی سے کرشن گپال کا پتہ کیا تو وہ بولا مہاراج ابھی نہیں ملیں گے ان کی ملاقات کا وقت شام چھے بجے شروع ہوتا ہے اگر ان سے ملنا ہے تو اپنا نام پتہ اور کام لکھوا دو ان کی آگیا ہوگی تو ملاقات ہو جائے گی میرا کام ارجنٹ ہے مجھے ابھی اسی وقت اس سے ملنا ہے میں نے کہا تو وہ بولا ارے کیا دیوانہ ہوا ہے ایسا آج تک نہیں ہوا کہ مہاراج کی آگیا کے بغیر کوئی ان سے ملا ہو میں اندر جانے لگا تو وہ بولا وہ سامنے جو آدمی گارڈ کے تکیے کے سہارے بیٹھا ہے اس کو راضی کر لے وہ اگر چاہے گا تو جلدی ملوا دے گا میں نے یہ سن کر گردن ہلائی اور اس دھوتی پوش کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اس کے ماتھے پر تین پیلی لکینہ پڑی تھی دونوں کانوں میں سونے کی بندیاں پڑی تھی اور جسمانی طور پر مضبوط تھا چہرہ خون کی زیادتی سے سرک ہو رہا تھا میں اس کی صحت اور حالت سے اندازہ کر سکتا تھا کہ اس کی کتنی آمدنی ہوگی جب اس کا یہ حال ہے تو کرشن گپال کا تو کیا کہنا وہ اکڑ کر بولا کیا کام ہے کیوں آئے ہو وہ بولا مہراج سے ارجنٹ ملنا ہے میں نے کہا مشکل ہے وہ جاپ میں ہے رات آٹھ بجے جاپ ختم ہوگا اس کے بعد چار آدمیوں کو وقت دے چکا ہوں آج اور کل تو ملاقات مشکل ہے پرسو رات آٹھ بجے کا وقت دے سکتا ہوں ملاقات کی فیس جمع کرا دو فیس کیا ہوگی میں نے انجان بن کر پوچھا پانچ سو روپے اور سو روپے میرے وہ بولا اگر میرے پاس نہ ہوں تو پھر کیا کروں میں نے پوچھا تو پھر چلتے پھرتے نظر آؤ وہ حکارت سے بولا دیکھو بھائی پن کا اور دھرم کا کام ہے کچھ تو خیال کرو میں نے ماسومیت سے کہا ہم دھرم کا کام کرنے بیٹھے ہیں پن کا کام ہے تو کسی آشن میں جاؤ کرشن گپال کا کاروبار سمجھ میں آ گیا تھا میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس سرخے کی تیویوں پر ایک دم کئی بل پڑ گئے وہ غصے سے بولا ابے تو جاتا ہے کہ کروں تیرا بندوبست بندوبست تو میں کروں گا تو جس طرح ہے اسی طرح میرے آنے تک رہے گا اس کا موک کھلے کا کھلا رہ گیا آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی اور میں اندر کی طرف چلا میں سیدھا کرشن کے پاس بھی جا سکتا تھا مگر میں پہلے یہاں کے ماحول کو فضاء کو جانچنا چاہتا تھا ایک بہت بڑے کمرے میں جا پہنچا اس کمرے کی کھڑکیاں بند تھی اور کالے پردے بڑے تھے ان کالے پردوں پر ڈراؤنی شکلیں بنی ہوئی تھی کمرے میں رنگ بھی کالا کیا ہوا تھا لوبان کی خوشبو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا گویا اس کمرے کا ماحول اس طرح بنا ہوا تھا کہ کوئی بھی سائل اندر آ کر ڈر جائے مجھے اندر آنے کو دروازے کی ضرورت نہیں تھی میں نے اندھیرے میں دیکھا تو ایک چوکی درمیان میں پڑی تھی اور اس پر ایک آدمی آسن جمعے بیٹھا تھا اس کے سامنے لوبان جل رہا تھا اور ایک مٹی کا چراغ جل رہا تھا کچھ پھول گیندے کے اس کے سامنے پڑے تھے اور ایک پھولوں کا ہار اس کے گلے میں پڑا تھا بدن سے وہ ننگا تھا اور زیر جامعے کے طور پر صرف لنگوٹی باندے ہوئے تھا جسم سے وہ سانڈ کی طرح تگڑا تھا اس کی نگاہیں مٹی کے چراغ پر تھی میں خاموشی سے اس کے سامنے چلا گیا دیکھنا چاہتا تھا وہ مجھے دیکھ سکتا ہے کہ نہیں مگر وہ میری آمد سے بے خبر تھا میں نے ہاتھ بڑھا کر چراغ اٹھا لیا اور پھر پھونک مار کر بھجھا دیا چراغ کے بھجھتے ہی وہ زور سے ڈکرایا ارے مار ڈالا کون ہے رہے تو میں خاموش رہا اور سب کھڑکیاں کھول دی اور پردے سرکا دیئے چاند کی روشنی اندر آنے لگی تو ماحول تبدیل ہو گیا ہر چیز صاف نظر آنے لگی وہ موہ انتھا کیے چوکی پر بڑا تھا میں اس کے قریب چلا گیا اور بولا زیادہ فریب نہ کر تو مرے گا نہیں اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنے کی کوشش کی اور کمزور آواز میں بولا سامنے تو آ کون ہے چھپ کر وار کر گیا میں نے وار کب کیا ہے صرف تجھے جاب سے روکا ہے میں نے کہا اس دنیا کے ریت ریواج نہیں جانتا جاب ادھورہ رہ جائے تو سزا بھی ملتی ہے تو نے مجھے نئی دبدہ میں ڈال دیا ہے اس جاب کا بیر میرا دشمن ہو جائے گا میں بھی یہی چاہتا ہوں تو نے بہت مایا جمع کر لی ہے تیرے نوکر کھا کھا کر سانڈ ہو رہے ہیں کیا کرے گا اس مایا کا تیری ارثی کے ساتھ جائے گی تو نے جو راستہ اپنایا ہے وہ غلط ہے اس راستے پر انسان انسان نہیں رہتا نفس کا غلام بن جاتا ہے راستے بھٹک جاتا ہے ماورائی قوت حاصل کرنا جتنا مشکل ہے اس سے زیادہ مشکل ان کا استعمال ہے یاد رکھ اندھیری زیادہ پائیدار نہیں ہوتے صبح ضرور ہوتی ہے تجھے ابھی سے یہ ڈر لگتا ہے کہ قوت چھن نہ جائے یاد رکھ یہ ڈر دن بہ دن بڑھتا جائے گا اور تیری غلامی کی زنجیریں مضبوط ہوتی جائیں گی تیری واپسی کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے تیرے پاس آخری موقع ہے اپنے من کو اجلا کر لے مایا کے پھیر سے نکلا اور منوش کی سیوا کو اپنا دھرم بنا لے تیری منوں کا منائیں خود بخود پوری ہو جائیں گی یاد رکھ تیرے ارد گرد ایک جال پھیلا ہوا ہے تجھے اس جال کو توڑنا ہوگا اس نے گردن سیدھی کر لی اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی ان آنکھوں میں نفرت اور حکارت کی سیوا کچھ نہ تھا چند منٹ اس نے خود کو سنبھالا اور پھر بولا چھپ کر اپدیش دیتا ہے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے تو اگر بکٹ ہے تو یاد رکھ میرا نام بھی مہراج کرشن ہے وہ گصہ بھری آواز میں بولا مجھے تجھ پر رحم آتا ہے کیا کرے گا اتنی مایا کا تیرے آگے ناتھ نہ پیچھے پگھا سب بیکار جائے گی میں نے کہا تو اس کی فکر نہ کر تو اپنی فکر کر اس کمرے میں آت ہو گیا ہے جائے گا کیسے وہ بولا میں جس طرح آیا تھا چلا جاؤں گا تو کیا روکے گا میں نے کہا میری شکتی کا اندازہ تو نے غلط لگایا ہے میری شکتی اپرم پار ہے وہ بولا تو اب بھی نادانی کی باتیں کرتا ہے ضرورت سے زیادہ بڑی ہوئی خود دعتمادی تو بولے گی بھی خالی جیب کیا بولے گی وہ غرور سے بولا تیری آدھی رقم تو خرچ ہو گئی تو نے کالی کا جعب پورا نہیں کیا وہ تو گئی اب چالیس دن تیرے قریب نہیں آئے گی اور تیرا ایک بیر میری جیب میں پڑا ہے میں نے آٹے کی گولی اس کی طرف اچھال دی اس کے باقی ساتھی بھی اس جیسے بودھے اور کمزور ہیں تو اب کیا کرے گا میرے پاس اور بہت کچھ ہے دیوان نے میں ایک دو پر بھروسہ نہیں کرتا وہ بولا اور اسی لئے تو کمزور ہے میں جا رہا ہوں میری باتوں پر گوھر کرنا پھر آوں گا تو جواب تیار کر لینا روک سکتا ہے تو روک لے اور میں کمرے سے باہر آ گیا باہر آتے ہی میرے سامنے ایک بہت بڑا بچھو آ گیا اور تیزی سے وہ بڑھنا شروع ہو گیا اس سے پہلے کہ راستہ بند ہوتا اللو نے اس کا ڈنک توڑ گیا دنک توڑتے ہی وہ دھوہ بن گیا اور میں واپس آ گیا اور راتوں رات واپس انور حسین کے پاس پہنچا اور میں نے اس سے کہا آپ یہ بتائیں کہ اگر میں اجمل کی شادی امینہ سے کرنا چاہوں تو آپ راضی ہیں انور حسین نے جواب دیا میں نے اب تک لڑکے کو دیکھا تک نہیں ہاں کس طرح کر دوں آپ کی بات مناسب ہے لڑکا اسی شہر میں موجود ہے میں آپ کے پاس لے آوں گا میں نے کہا اور شام کو اکتر حسین کے ساتھ اجمل آ گیا اور انور حسین نے لڑکے کو پسند کر لیا پھر آپ شادی کی تیاری کریں میں نے کہا مجھے کیا تیاری کرنا ہے مگر اسام کا کیا کریں وہ بولا اس کا میں انتظام کروں گا میں نے جواب دیا اکتر حسین اور اجمل چلے گئے میں وہیں پر تھا آدھی رات گزری تھی کہ ایک آدمی دروازے پر آ گیا اور بولا میرا نام جمنا داس ہے میں گجرات سے آیا ہوں میری منگیتر یہاں رہتی ہے اس سے ملنا ہے اندر آنے دو میں سب سے پہلے دروازے پر پہنچا اور میں نے کہا تم ہندو ہو کس ذات کے ہو بتاؤ میں خطری ہوں کھرا وہ اکڑ کر بولا مگر یہاں آ کر کھوٹے ہو گئے کیونکہ یہ گھر ایک مسلمان کا ہے تم غلط گھر آ گئی ہو واپس جاؤ میں نے کہا تم کون ہو لڑکی کے پیتا کو بلاؤ اس نے وعدہ خلافی کی ہے وہ بولا کیا وعدہ خلافی کی ہے میں نے پوچھا اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اور اب لگن کسی اور کے ساتھ کر رہا ہے وہ بولا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے کسی سے وعدہ نہیں کیا تم سے وعدہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسری بات یہ کہ اس کی لڑکی ہے وہ جس سے چاہیے شادی کر دے تم کون ہو روکنے ٹوکنے والے میں نے کہا تو وہ غصے میں بولا میرے گروہ سے اس نے وعدہ کیا تھا اور وقت مانگا تھا تو اور تیرا گروہ کون ہوتے ہیں اس کے گھر کے معاملات میں دخل دینے والے میں نے کہا تو کون ہے اس کے پیتا کو بلا اس سے بات کروں گا وہ لڑکی میری پسند ہے ہم کو جو پسند آ جائے وہ ہماری ہو جاتی ہے گروہ کی کرپا سے تو بھی سمجھ لے کہ ہمارا گروہ مہراج کرشن ہے اب بول کیا بولتا ہے ارے ہم کیا بولیں تم نے تو نام لے کر ڈرا دیا ہے میں نے کہا بس کھسک گئی پھونک لڑکی کے پیتا کو بلا کے لا جلدی کر وہ گروہ سے بولا لاتے ہیں تم اندر تو آ جاؤ میں نے کہا وہ اکڑتا ہوا کمرے کے اندر آ گیا اندر اس کا استقبال ایک تیز ہوا نے کیا ہوا اتنی تیز تھی کہ وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا وہ ہوا اس کو لگ رہی تھی اور پھر وہ ہوا ایک بھگولے کی شکل اختیار کر گئی اور اس کو اڑا کر باہر لے آئی اور پھر بھگولے کے چکر میں آ گئی اور چکر نے اس کو اوپر لے جانا شروع کر دیا وہ ہاتھ پیر چلاتا رہا بھگولے کے چاروں طرف پھول جڑیاں اڑ رہی تھی کوئی کوئی پھول جڑی اس کے قریب بھی آئی مگر بھگولے کا چکر اتنا تیز تھا کہ کوئی اس کو چھو نہیں سکتا تھا اور پھر کچھ ہی دیر میں وہاں کچھ نہیں تھا کسی کو پتا نہ چلا کہ ابھی کیا ڈراما ہوا مہراج کا لادلہ کہاں چلا گیا اجمل کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی مہراج کی طرف سے بھی خاموشی تھی میں جانتا تھا کہ جملہ انداز کی گمشدگی کرشن گپال سے پوشیدہ نہیں ہوگی وہ اس کی شے پر ہی آیا تھا اس کی حفاظت کا بھی انتظام کیا گیا تھا مگر وہ غائب ہو گیا مہراج تاؤ کھا رہا ہوگا وہ اچھی طرح سمجھ چکا ہے کہ انور حسین کا گھر خطرناک ہو گیا ہے وہ نئے سیرے سے نئی تیاریوں کے ساتھ وار کرنا چاہے گا جنگ کا میدان کہاں ہوگا اس کا بھی اس کو اندازہ نہیں تھا ساتھویں روز میں روپوشی کی حالت میں کرشن گپال کے بنگلے میں گیا ماحول وہی تھا صرف پہرے سخت تھے مگر پہرے دار اندھے تھے وہ میرا راستہ نہیں روک سکتے تھے میں ایک کے بعد ایک کو سلاتا ہوا اس کے کمرے میں تھا اس کا کالا کمرہ حسبے معمول اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور کرشن ایک دیا جلائے آسن جمائے ہوئے تھا اس کا مطلب تھا کہ آج پھر وہ کوئی جاب کر رہا ہے میں نے اچھی طرح چاروں طرف کا جائزہ لیا اپنے کارندوں کو ہوشیار کیا حالانکہ وہ کبھی غافل نہیں ہوتے تھے اور میں اس کے سامنے چلا گیا میرے جاتے ہی دیا کی لوہ تھر رائی اور کرشن نے آنکھیں چاروں طرف گھومائی مگر کچھ بھی نہ دیکھ سکا اور پھر موہی موہ میں ہدھ بودانے لگا میں نے اچانک اپنا ہاتھ دیا کی لوہ پر رکھ دیا دیا بڑی زور سے بھڑکا ضرور مگر بھج گیا اور میں نے دیا جیب میں رکھ لیا اندھیرہ ہوتے ہی کرشن کی آواز آئی ہائے مار ڈالا ارے چھوڑ دے چشم زدن میں کرشن گپال اندھے مو فرج پر پڑا تھا اس کا گلام ہونے والا بیر اس پر سوار تھا اور اس کے موہ سے کراہیں نکل رہی تھی ہر منتر کا ایک بیر ہوتا ہے کالا علم حاصل کرنا نہائیت خطرنا کام ہے بیر اگر الٹ جائے تو آمل بڑی مشکل میں پھنس آتا ہے اور اگر کابو آ جائے تو بھینٹ مانگتا ہے اس کو خوش کرنا پڑتا ہے جب وہ کام کرتا ہے جو جو کام کرتا ہے وہ بدی کے ہوتے ہیں نیکی کے کام اس کو بتا نہیں سکتے اول تو وہ کرے گا نہیں اور اگر کر دیا تو جس کا کام ہوگا اس کو نہیں چھوڑے گا ہر صورت خراب ہوتی ہے مگر یہ دولت اور طاقت کے لالچی پھر بھی باز نہیں آتے اور ان کا انجام بھی بہت بھیانک ہوتا ہے وہ بیر ایک بندر کی شکل کا تھا اس کی طاقت کا سرچشمہ وہ چراغ میری جیب میں تھا وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا اس کو بھی پتا نہیں تھا کہ ان دونوں کے علاوہ بھی کوئی ہے وہ ضرور کرشن گوپال کا کام تمام کر دیتا مگر میں یہ نہیں چاہتا تھا میرا اصول ہے کہ میں کسی کو مانا نہیں چاہتا پانی سر سے انچا ہو جائے اور کوئی صورت باقی نہ رہ جائے تو دوسری بات ہے مگر یہاں ایسی صورتحال نہیں تھی میں سمجھ رہا تھا کہ بندر نمہ بیر کرشن سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے میں نے جیب سے چراغ نکال کر اس کے سامنے کر دیا وہ چراغ دیکھ کر چراغ پر جھپٹا مگر میں نے ہاتھ اوپر کر لیا چراغ اس کو نظر آ رہا تھا مگر وہ چراغ ہوا میں مولک کس طرح تھا وہ یہ نہیں سمجھ با رہا تھا وہ ڈکراتا ہوا اچھل کود کر رہا تھا کرشن نے بھی آنکھیں کھول دی تھی وہ بھی بندر کی اچھل کود دیکھ رہا تھا ٹھہر جا زیادہ نہ اچھل کود کر یہ تیرا ہے تجھے مل جائے گا تیری شکتی اس میں ہے مجھے خبر ہے بندر کھون کھون کرنے لگا وہ ایک بہت بڑا بندر تھا کھڑا ہو تو آدمی کے قد کے برابر ہو جائے اس کا دھانا خوفناک حد تک چوڑا تھا شکل بھی بھیانک تھی اور رنگ سیاہ کالا تھا چہرے کے اطراف سفید بالوں کی جھالرزی تھی میرے کہنے سے وہ ایک جگہ ساکت ہو گیا دیکھ لے کرشن گپال تیرا بندر میرے اشارے پر ناشتا ہے تو اپنے جھوٹی شکتی پر کب تک گھومنٹ کرے گا تیرے سارے بندر میرے اشارے پر ناشیں گے اور جو بودے رکھوالے تُنہیں کھڑے کیے تھے وہ سب آرام سے سو رہی ہیں میں اگر چاہوں تو تیرا یہ بندر ہی تیرا کام تمام کر دے میں تیرے اس بندر کو آزاد کر رہا ہوں اور پھر میں نے کہا سن رہے ہنومان کی قوم کے جیالے کہنا ہنومان سے کہ آئندہ دیکھ بھال کر کسی کی سہائیتہ کیا کرے یہ لے چراغ اور بھاگ جا اور میں نے اس کے اوپر چراغ ڈال دیا اور بندر نظروں سے غائب ہو گیا اس دوران مہاراج کرشن نے یہ کام دکھایا کہ وہ ایک چیل کی شکل میں آسمان پر اڑ گیا مگر پھر اسی کمرے سے ایک بھگولہ اٹھا اور آسمان تک اوپر چلا گیا اور کرشن گوپال جو چیل بنا ہوا تھا اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اب وہ چیل بھگولے میں اتنی تیزی سے چکر کھا رہی تھی کہ ایک نکتہ نظر آتی تھی اور پھر بھگولے کی انچائی کم ہونے لگی اور کم ہوتے ہوتے پندرہ بیس فٹ رہ گئی اور اچانک وہ بھگولہ ختم ہو گیا اور کرشن مہاراج زمین پر دھم سے گر گیا اس کا حال خراب تھا اس نے آسمانوں میں اتنی تیزی سے گردش کی تھی کہ اس سے کھڑا تک نہیں ہوا جا رہا تھا وہ زمین پر ایک مردے کی طرح پڑا تھا میرے اشارے پر ایک کارند نے اس پر پانی ڈالا تو اس نے کروٹ لی اور آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا تو میں نے کہا تو نے دیکھ لی اپنی شکتی اسی پر ہی طرح آتا تھا جب برا وقت آتا ہے تو سایا بھی ساتھ نہیں دیتا تو ہوائی شکتی پر ناز کرتا تھا اس کے بل پر دولت کے ڈھیل لگا رہا تھا وہ دولت تیرے کچھ کام آئی اب بول میں نے کہا میں ہار گیا تو کیا ہے کون ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا میں کس سے مقابلہ کروں کس پروار کروں میرے بیر اندے ہو گئے ہیں میں اندہ ہو گیا میں ہار گیا وہ بولا دنیا میں ایک سے ایک بڑی شکتی موجود ہے سب سے بڑی شکتی اس کی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے سجایا ہے کوئی بھی اس کی بنائی کائنات کو ہزاروں لاکھوں سال سے بگاڑ نہیں سکا تیرے جیسے ناجانے کتنے آئے اور چلے گئے اور ہاں تیرا وہ چیلا بھی اپنے گھر آ گیا ہے اس کا دماغ بھی اب ٹھیک ہے تو بھی اپنا چلن ٹھیک کر لے میں نے کہا میں اب کچھ نہیں کروں گا میں نے سبق پڑھ لیا ہے وہ بولا اور کچھ کرنے کے تو اب لائک بھی نہیں ہے کیونکہ تیرے سارے کبوتر بھگولا اڑا کر لے گیا ہے انسانوں میں رہو اور انسانوں کی طرح زندگی گزارو اور پھر چند دن بعد امینہ اور رجمل کی شادی سادگی سے ہو گئی سارے لوگ خوش تھے اور خاص طور سے انور حسین جن کی جان عذاب سے چھوٹ گئی تھی وہ میرے بڑے شکر گزار تھے نام تو ان کا فضل خان تھا مگر محلے کے سب لوگ ان کو فجومیاں کہتے تھے ان کے اببہ ہارمونیم بجانے کے استاد تھے یہی پیٹی ان کا روزی روزگار تھا بڑے مندروں میں خاص موقع پر بلائی جاتے تھے بڑی محفلوں میں گانے والوں کی سنگت کے لیے ان کو بلائی جاتا تھا بہت اچھے فنکار تھے مگر جتنے اچھے فنکار تھے اتنی ہی خراب لطھ ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی وہ کوئی محفل بوتل کے بغیر نہیں کرتے تھے سب جانتے تھے کہ استاد فخر الدین پہلے بوتل طلب کرتے ہیں لوگ ان کے فن کے قدر دان تھے ان کی فرمائش پہلے پوری کرتے تھے فجمیاں کی پیدائش کے بعد بھی ان کا طریقہ کار نہ بدلا بہت کمائیا اور بوتل پی گئے فجمیاں چار سال کے ہوئے تو ان کی تعلیم شروع ہو گئی اور دس سال کی عمر میں وہ محفلوں میں جانے لگے استاد فخر الدین کا بہت نام تھا ان کا بیٹا ان سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہ تھا اس دور میں پیٹی ماسٹر کی قدر توائف کے کوٹھے پر سب سے زیادہ ہوتی تھی مگر استاد فخر الدین نے کبھی کسی کوٹھے پر پیٹی نہیں بجائی ان میں لاکھ برائیاں تھی مگر اپنے فن کو وہ توائف کے کوٹھے پر نہیں لے کر گئے بڑے بڑے گانے والوں کی سنگت میں زندگی گزار دی اب ان کا بیٹا اسی لائن پر چل رہا تھا بڑی بڑی نامی گرامی گانے والیوں نے استاد فضل خان کو اپنے پاس بلایا مگر باپ کا کہا اور ان کے اصولوں کو باپ کے بیٹے تھے اس پر وہ ایک فنکار ناک پر مکینہ بیٹھنے دیتے باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کا چلن وہی رہا فرق صرف اتنا تھا کہ یہ کوئی شوق نہیں کرتے تھے بہت سادہ زندگی گزارتے تھے اس لئے کم کما کر بھی محلے میں عزت سے زندگی گزار رہے تھے فجمیاں کی سب ہی عزت کرتے تھے موسیقی کے شوقین لڑکے لڑکیاں ان کے پاس شام کو آ جاتے اور بڑی لگن اور ایمانداری سے ان کو پیٹی بجانے اور راگ راگنی اور علاپ کے رموز بتایا کرتے حالانکہ وہ گائک نہیں تھے مگر رموزیں موسیقی اور گانے دونوں میں ابو رکھتے تھے بہت بڑے گانے والوں سے ان کا واسطہ اور تعلق رہتا تھا اچھے اور برے سب سے واسطہ تھا وہ ہلکے گانے والوں سے دور رہا کرتے تھے کیونکہ ان کی عادت ٹوک دینے کی تھی اور کم ذرف لوگ برا مان جاتے تھے مگر ان کی عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ وہ باز نہیں آتے تھے وہ کہتے تھے کہ سچا فنکار وہی ہوتا ہے جو اپنی گلتی مان کر درست کر لے اور نہیں مانے گا تو وہ گلتیاں کرتا رہے گا جو متواتر گلتیاں کرتا ہے وہ بھلا فنکار کہاں ہوا ان کے قدردان بہت تھے جو ان کو اور ان کے فن کو سمجھتے تھے وہ ان کو سرانکھوں پر بٹھاتے تھے ان کی سادگی میں بھی ایک پانک پن تھا محفل چاہے جتنی بڑی ہو گانے والا چاہے کوئی ہو وہ سفید کرتا اور علیگر پجامے میں اپنی پیٹی کے ساتھ شرکت کرتے شیری بھائی امبالے والی اپنے زمانے کی بڑی گانے والی تھی ہر کسی محفل میں نہیں جاتی تھی راجے مہاراجے اس کو بلاتے تھے وہ ہر جگہ گاتی نہیں تھی اور مو مانگی قیمت رات بھر کے گانے کے وصول کرتی تھی بہت نکچڑی عورت تھی مگر گانے میں اپنا سانی نہیں رکھتی تھی دولت رام سہارنپور کے بہت بڑے بھیپاری تھے جس زمانے میں روپے کا بیس سیر گندم بکا کرتا تھا اس وقت وہ لکھ پتی کہلاتے تھے ان کے ناز اور نکھرے بھی کمنا تھے جس پر انگلی رکھ دیتے وہ چیز ہر قیمت پر خرید دیا کرتے یہ تین کردار تھے جو اس کہانی کے لکھنے کا موجب بنے ہیں ایک طرف سچے فنکار ہونے کا گرور تھا ایک طرف اپنی آواز اور گائی کی نازو ادا کا گرور تھا تو ایک طرف دولت کا گرور تھا دولت رام کی لڑکی کی بارات آنے والی تھی اس زمانے میں باراتیں تین دن اور اس سے بھی زیادہ رکھا کرتی تھی دلہ کی فرمائش تھی کہ شیرین بھائی امبالے والی کا گانا پہلی رات ہوگا دولت رام کے آدمی شیرین بھائی کے پاس دوڑے مگر اس نے انکار کر دیا مگر دولت رام ایک زدی آدمی خود دمبالہ چلے گئے شیرین سے بولے بھائی جی آنا تو آپ کو پڑے گا میری عزت کا معاملہ ہے میرا نام دولت رام ہے تم یہ بتاؤ کیا لوگی شیرین بھائی خوب زمانے کی ہوا دیکھ چکی تھی بڑوں سے اس کا واسطہ رہا تھا اور بڑوں کی انا اور ضرورت سب کو جانتی تھی اس نے مسکرا کر دولت رام کو دیکھا اور بولی اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس سیٹس جی بات رکم کی نہیں ہے میرے خیال میں تو ساری بات رکم کی ہی ہوتی ہے دولت رام بولے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے ہم فنکار لوگ ہیں ہمارے بھی کچھ اصول اور قائدے ہوتے ہیں آپ ٹھہرے بڑے آدمی ان اصولوں اور قائدوں پر آپ کو چلنا نہیں آتا شیرین بھائی نے کہا دولت رام کو ذرا یہ بات ناگوار گزری بولے تو پھر تم گانے کیوں گاتی ہو ہر جگہ میں راج مہاراجوں کے دربار میں گاتی ہوں ہر شخص سے اگاری نہیں کرتی میرے گال پر اور سر پر نوٹ نہیں رکھے جاتی شادی بیاں محفلوں میں یہ سب خرافات ہوتی ہیں آپ کس کس کو رکو گے اور میں یہ برداشت نہیں کروں گی پھر بتاؤ میں نہ جاؤں یہی بہتر نہیں ہے شیرین بھائی نے کہا میں یہ پابندی لگا دوں گا کہ کوئی گانے کے دوران تم کو کچھ نہیں کہے گا دولت رام نے کہا یہ بہت مشکل کام ہے یہ نہیں ہو سکے گا شیرین بھائی نے جواب دیا اب دولت رام کے پاس ایک ہی راستہ تھا وہ یہ کب برداشت کر سکتے تھے کہ وہ خود آئیں اور یہ دو ٹکے کی گانے والی ان کی بات نہ مانیں ان کے سر پر تو دولت کا نشہ چڑھا ہوا تھا ان کے نزدیک تو ہر چیز کی ایک قیمت تھی کم یا زیادہ وہ خریدنے پر آتے تو یہ کب دیکھتے تھے غصے میں بولے دیکھو بائی جی آنا تو تم کو پڑے گا راجی سے آجو تو اچھا ہے میں قدر کروں گا راہ روپے پیسے کا معاملہ تو اتنا دوں گا کہ راجی مہاراجی شرم آ جائیں گے آپ پھر درمیان میں رکم کو لے آئے بات ہے قدر دانی کی میں تواف ضرور ہوں مگر ایک فنکارہ بھی ہوں فنکار رکم کی طرف نہیں دیکھتا استاد فضل خان فنکار ہے میں اس کو لاکھ روپے بھی دوں اور کہوں کہ میری سنگت کریں تو وہ لاکھ روپے ٹھکرا دے گا یہ ہے فنکار آپ ہیں کہ بار بار اپنی دولت کا روپ مجھ پر ڈال رہے ہیں سیڑ صاحب دولت ہر چیز نہیں خرید سکتی آپ بھی اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں دولت رام کے لیے یہ بات نہیں تھی اس نے تو اب تک اپنی دولت سے جو چاہا خرید دیا تھا مگر یہ کیا ایک ناچ گانہ کرنے والی توائف کابو میں نہیں آ رہی تھی اب وہ ذرا سوچ میں بڑھ گئے ذرا دیر خاموش رہے پھر بولے میں تمہارا ہر مطالبہ پورا کروں گا جس طرح کہو گی انتظام کرا دوں گا کوئی باراتی ہے کوئی آدمی تمہارے قریب نہیں آئے گا جس طرح درباروں میں گاتی ہو اسی طرح گانا اب بولو شیری بھائی بھی ایک کائیاں تھی وہ جانتی تھی کہ یہ ساری باتیں لے جانے کی ہیں بارات کا ماحول وہ جانتی تھی اب اس کے پاس منع کرنے کا صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا اس طرح اس کی دیرینہ خواہش کی بھی تکمیل ہوتی وہ بولی آپ میرا صرف ایک مطالبہ پورا کر دیں میں بارات میں گاؤں گی بولو کتنی رقم تم کو درکار ہے دولت رام جلدی سے بولے آپ پھر درمیان میں روپے کو لے آئے شیری بولی اچھا چھوڑو روپے کو تم مطالبہ بتاؤ استاد فضل خان میرٹ والے کو آپ جانتے ہیں دولت رام دو کے چار کرنے والے ان کا ان فنکاروں سے کیا واسطہ میں نے تو نام ہی تم سے سنا ہے میں کیا جانوں یہ میرٹ کے مشہور آدمی ہے فنکار ورادری ان کو سب جانتی ہے خاندانی فنکار ہیں یہ ہر کسی کے ساتھ سنگت نہیں کرتے تم ان کو میری سنگت پر راضی کر لو میں آ جاؤں گی شیری بھائی نے کہا لگتا ہے کہ ان کا معافضہ کچھ بہت زیادہ ہے خیر کوئی بات نہیں میں لے آؤں گا دولت رام بولے بعد پھر رقم کی آپ لے آئے آپ ان کو لے آئیں میں گانے کا کچھ نہیں لوں گی آنے جانے کا خرچ بھی خود کر لوں گی آپ کی بارات سج جائے گی شیری نے کہا بس ٹھیک ہے تم تیاری کرو دولت رام نے کہا تیاری تو میں جب کروں جب آپ مجھے بتائیں گے کہ استاد آنے پر تیار ہیں اگر وہ نہ آئے تو میں نہیں آؤں گی آپ نے میرا مطالبہ ماننے کا وعدہ کیا ہے وہ پہلے پورا کر دیں میں سر کے بھل چل کر آؤں گی شیری نے جواب دیا ٹھیک ہے میں یہاں سے میرٹ جاتا ہوں اور واپسی میں تم کو بتاتا جاؤں گا اور دولت رام میرٹ روانہ ہو گئے شیری نے دل میں کہا استاد بہت ٹیڑی کھیر ہیں وہ میرا نام سن کر ہی منع کر دیں گے میرٹ کی پرانی آبادی میں استاد کا مکان تھا دولت رام کے ساتھ ان کا ایک منشی ٹائپ آدمی بھی تھا مکان ایسی جگہ تھا جہاں ٹانگا بھی نہیں جا سکتا تھا پتلی پتلی گلیاں اور ان کے درمیان پانی کی نالی وہ ناک پر رومال رکھی جا رہا تھا اور پھر کسی نے بتایا کہ وہ سامنے جو کھپریل پڑی ہے وہی استاد کا مکان ہے منشی نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی تو ایک ادھےڑ عمر آدمی نے دروازہ کھول کر پوچھا کس سے ملنا ہے دولت رام تو شکل اور کپڑوں سے ہی دولت مند معلوم ہوتے تھے آگے بڑھ کر بولے استاد فضل خان سے ملنا تھا ایک ادھےڑ عمر آدمی نے ذرا گوھر سے دولت رام کو دیکھا اور بولا اچھا اندر آجاؤ اور ان دونوں کے لئے راستہ چھوڑ دیا یہ ایک بہت بڑا سا کمرہ تھا چھت کھپریل کی تھی اور وہ بھی کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی سورج کی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی زمین پر ایک دری پڑی تھی اور ایک چارپائی ایک طرف پڑی تھی ایک جوڑی تبلے کی اور ایک پرانا ہارمونیم دری پر رکھا تھا وہ ادھےڑ عمر آدمی دری پر بیٹھ گیا اور بولا ہاں جی اب بتاؤ کس سے ملنا ہے استاد فضل خان سے ملنا ہے منشی نے کہا تو پھر ہم ہی ہیں وہ بولا آپ یہاں اس طرح رہتے ہیں اتنے نامور آدمی اور اس طرح حیرت ہو رہی ہے دولت رام نے کہا حیرت کیوں ہو رہی ہے ہیرہ تو کوئلے کی کان میں ہی ملتا ہے استاد نے جواب دیا دولت رام کیا جواب دیتے بولے میرا مطلب تھا آپ اتنے بڑے فنکار جن کا نام دور دور لوگ جانتے ہیں کچھ تو بہتر جگہ اور بہتر طریقے پر آپ ہوتے آپ کے خیال میں یہ جگہ اچھی نہیں ہے مگر میں اسی گھر میں پیدا ہوا تھا اسی گھر میں پلا ہوں اسی گھر سے مجھے عزت ملی ہے یہ گھر میری جنت ہے آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آنے کی زہمت کیوں اٹھائی آپ نے استاد نے کہا آپ ناراض ہو گئی شاید دولت رام نے نربی سے کہا میں تو آپ کا نام سن کر آیا تھا بڑی قدر میرے دل میں آپ کے لئے ہے میں کچھ آپ کے لئے کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے نہیں جانتے میرا نام دولت رام ہے میرا سہارن پور میں بہت بڑا کاروبار ہے دولت رام نے کہا دولت کے بھیپاری ہو مگر میں فن کا بھیپاری ہوں فنکار کی اور دولت کی تو کبھی بنی ہی نہیں دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں دونوں ہٹ درم ہیں دونوں ایک دوسرے کی نہیں مانتے اور میں کیا کہوں استاد نے کہا آپ تجربہ کار ہیں ٹھیک ہی کہتے ہوں گے میں تو خدمت کرنے حاضر ہوا تھا دولت رام نے کہا ہاں آپ نے بتایا نہیں کہ آنا کیوں ہوا استاد نے پوچھا آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے دولت رام بولے کیا ضرورت پڑ گئی اس فقیر کی استاد نے پوچھا ایک گانے والی ہے کہتی ہے کہ میں استاد کی سنگت کے بینا نہیں گاؤں گی دولت رام نے بتایا اگر وہ نہیں گاتی تو نہ گئے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے گانا سننا ہے تو کسی اور کا سن لو استاد بولے استاد آپ بات کو نہیں سمجھے بات آن کی اور عزت کی ہے پوری بات آپ کو بتانے ہی پڑے گی میری لڑکی کی بارات آنے والی ہے داماد کی فرمائش ہے کہ پہلی رات شینی بھائی امبالے والی کا گانا ہوگا بڑی مشکلوں سے وہ اس شرط پر مانی ہے کہ اگر میری سنگت استاد فضل خان میرٹ والے کریں تو گاؤں گی اٹھایا اور دے مارا کسی کے موپر میاں آپ دولت رام ہے تو جائیں اپنی دولت کے ڈھیر پر بیٹھ کر چین کی بانسری بجائیں وہ اس طوائف سے کہہ دیں کہ ہم خاندانی لوگ ہیں کسی طوائف کی سنگت نہیں کرتے اور آپ بھی سن لیں ہم کو کئی بکاؤ چیز نہ سمجھیں یہ پیٹی لکڑی کی ہے مگر اس پر ایک فنکار اپنا سبق یاد کرتا ہے اس لئے یہ انمول ہے آپ شاید مجھے خریدنے آئے ہیں آپ اس لکڑی کی پیٹی کو میں نہیں خرید سکتے اس لئے کہ میں اس کو فروخت کروں گا ہی نہیں آپ میرے گھر آئے ہیں اس لئے میں آپ کو معاف کرتا ہوں آپ شاید میری باتوں کو دیوانا پن خیال کریں مگر یہ صرف اور صرف احساس کی بات ہے آپ میرے احساسات کو نہیں سمجھ سکتے آپ جا سکتے ہیں اور استاد اٹھ کھڑے ہوئے دولت رام کو امید نہیں تھی کہ بات اتنی جلدی بگڑ جائے گی ابھی تو اس نے لیندین کی بات کی ہی نہیں تھی یہ کیسے بیوکوف لوگ ہیں جو آتی مایا کو ٹھکراتے ہیں ٹوٹے گھر میں رہتے ہیں اس نے اب تک اپنی زندگی میں ایسا آدمی نہیں دیکھا تھا دولت رام کو غصہ تو بہت آیا مگر پھر خود کو کابو کر کے بولا استاد جی آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ میں آپ کو نحال کر دوں گا دولت رام جی نحال تو میں پہلے ہی ہوں آپ مجھے کیا نحال کریں گے میں دولت کا پجاری فنکار نہیں ہوں آپ کو بہت مل جائیں گے کوئی اور دروازہ کھٹ کھٹاؤ دولت رام جو بہت دیر سے خود کو کابو کیے ہوئے تھے پھٹ پڑے میاں اپنی حالوں تو دیکھو پھر بات کرو میری حالت کو کیا ہوا ہے اگر زیادہ کی تمنا کرتا تو اپنی حالت پر دکھ ہوتا میں تو اسی حالت میں خوش ہوں پھر مجھے کچھ دیکھنے کی ضرورت کیا ہے میں تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچانا چاہتا ہوں مگر تم گندگی کی پیداوار ہو دولت رام نے غصے سے کہا میں جہاں ہوں خوش ہوں میاں تم اپنا کام کرو تم کیا جانو فن کو اور فنکار کو استاد نے کہا اور دولت رام بھی بھنا کے چلے گئے یہ ان کی زندگی کا انوکہ تجربہ تھا پہلے ان کو شیری بھائی نے حیران کر دیا اور اس سے زیادہ اس سن کی آدمی نے حیران کر دیا کیا دولت اتنی بیکار چیز ہے کہ اس سے یہ دو کوڑی کا استاد کابو نہیں ہو سکتا اور ایک بازار میں بیٹھنے والی طوائف اس کو ٹھکرا دیتی ہے مگر میں ہار ماننے والا نہیں ہوں اب یہ میری زد ہے میری آن ہے میں ان دونوں کو جھکا کر رہوں گا وہ واپس سہارنپور چلا گیا اور بارات ایک سال آگے بڑھا دی اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ یہ اس نے کیوں کیا شیری بھائی پر اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کنا چاہا مگر وہ اپنی جگہ چٹان کی مانند مضبوط رہی وہ سمجھ چکی تھی کہ دولت رام استاد کے پاس ناکام ہوا ہے اس نے صاف جواب دے دیا کہ تم نے وعدہ کیا تھا میرا مطالبہ پورا کرو گے نہ کر سکے تو میں کیا کروں دولت رام دولت کے نشے میں دھت تھے اگر ذرا بھی ان کا نشہ کمزور ہوتا تو وہ استاد کی بات سمجھ آتے مگر ان کو پورا نشہ چڑھا ہوا تھا سمجھتے تو کس طرح بہت سوچ بچار کے بعد وہ اپنے دوست مکھ رام شرما سے ملے اور بولے یار بڑی سبکی ہو رہی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیوں کیا ہوا شرما نے پوچھا یار ایک دو کوڑی کی گانے والی کابو نہیں آ رہی ہے وہ بولے شرم کرو یار اس عمر میں تواف بازی کرتے ہو شرما نے کہا پوری بات سن لو پھر بتاؤ اور پھر دولت رام نے پوری کتھا سنا دی اور بولے اب بتاؤ تواف تو خیر زدی ہوتی ہی ہے ان کو صرف اپنا ہی فائدہ نظر آتا ہے مگر یہ دو ٹکے کا استاد کس پر پھول رہا ہے ارے بھاج جا ہی تو بجانا ہے بجا دے تم اس کو راضی نہ کر سکے شرما نے کہا یار وہ بڑا ٹیڑا آدمی لگتا ہے دولت رام نے جواب دیا گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑی کرنا پڑتی ہے شرما نے کہا تو پھر تم ٹیڑی انگلی سے ہی نکال دو دولت رام بولے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ شرما نے کہا اور دونوں پھر استاد فضل خان کے گھر پہنچ گئے دروازہ پھر استاد نے ہی کھولا دولت رام کو دوبارہ دیکھ کر استاد نے ناغواری سے کہا میاں تم پھیر آگئے ایک دفعہ کا کہا کیا نا کافی تھا شرما جی آگے بڑھے اور بولے استاد آپ کفانہ ہو یہ ذرا اناڑی ہیں میری درخواست سن لیں اچھا تم بھی اپنی سنالو استاد نے یہ کہا آؤ اندر آجاؤ اندر آکر شرما نے اندر کا جائزہ لیا اور بولے استاد یہ جگہ آپ کے شان کی نہیں ہے کچھ تو اپنا خیال کریں پورے میڑٹ کیا پورے بھارت میں آپ کا ایک مقام ہے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے استاد نے بڑے تحمل سے اس کی بات سنی اور بولے میاں اگر ہم کو کوئی سبز باغ دکھانے آئے ہیں تو پھر یہ کوشش نہ کریں ہم تو ملنگ طبیعت کے آدمی ہیں جس سال میں اللہ نے رکھا ہے خوش ہیں آپ کوئی دوسری بات کرو ہمارے سامنے کسی قسم کے لالج کی بات نہ کرنا یہ سب چیزیں اصولوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں اور ہم ہیں اصولوں کے غلام استاد نے جواب دیا ہماری تمنا تھی مگر آپ نے آگے بات کرنے کی گنجائشی قتم کر دی تو دوسری بات کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر توایب کی سنگت نہیں کرتے تو نہ کریں مگر یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کسی کی بھی سنگت کرنے کی قابل نہیں رہیں گے اسی گندی جگہ سڑ سڑ کر مر جائیں گے کوئی بچانے نہیں آئے گا ہم یہ تیہ کر کے آئے ہیں اور اس توایب کا حشر بھی کم برا نہ ہوگا ہم جانتے ہیں کہ آپ سرمایہ دار لوگ ہیں کھاتے نہیں تو کھڑکا دیتے ہیں مگر تم کو اب تک ایسا کوئی پاگل نہیں ٹکرائے ہوگا جو سب کچھ جانتے بھوچتے بھی آپ کی بات ٹھکرا رہا ہو ہم خدا پر شاکے رہنے والے آدمی ہیں تم جو کر سکتے ہو وہ کر لینا اب آپ تشریف لے جائیں شرما جی غصے سے بولے ہاں چلے جاتی ہیں مگر تم یاد رکھنا میرا نام مکھ رام شرما ہے میں دولت رام نہیں ہوں جو تم پر دیا کروں گا میں پھر آوں گا آؤ دولت رام اور دونوں غصے میں موہ سے جھاگ اڑاتے دروازے کے باہر آ گئے باہر آ کر دولت رام نے کہا میں نے کہتا تھا بہت ٹیڑا آدمی ہے تو پھر ہم بھی کم ٹیڑے نہیں ہیں اس کا تو میں ایسا حشر کروں گا کہ مرنے کی دعائیں مانگے گا اور مرے گا نہیں اس کو اب تک کوئی ڈھنکا آدمی ٹکرایا نہیں ہے اور دونوں سیدھے شیری بھائی کے پاس پہنچے اور جاتے ہی دولت رام نے کہا وہ تیرا استاد تو پاگل ہو گیا پوری بات سنتا ہی نہیں اور جواب دے دیتا ہے اب تو بتا تیرا کیا ارادہ ہے تو اس کے بینا گائے گی کے نہیں شیری بھائی اس کے اندازے گفتگو سن کر بھنا گئی اور بولی آپ نے تو عدب و عداب بھی کنارے کر دیا میں ایسے لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی جن کو گفتگو کا سلیکہ بھی نہ آتا ہو تو دو کوڑی کی گانے والی عورت ہم کو سلیکہ سکھائے گی شرما نے غصے سے کہا اپنی جگہ پتھر بھی بھاری ہوتا ہے میں تو پھر ایک انسان ہوں اپنی مرضی کی مالک ہوں آپ مجھے زبردستی کسی کام کو نہیں کہہ سکتے شیری بھائی نے جواب دیا اور وہی ہاتھ پیر ہم بھان دیں گے آؤ دولت رام یہ دوسری ہی زبان سمجھتے ہیں باہر آ کر شرما جی بولے دولت رام تم گھر جاؤ میں ان دونوں کا مندبست کرنے کاشی جاؤں گا وہاں پر میرے ایک مطر ہیں ان کے بہت بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں وہی ان کا علاج کریں گے اور شرما جی کاشی روانہ ہو گئے نریش کمار ان کے دوست تھے وہ ان سے ملے اور پوری کہانی ان کو سنا دی اور پھر نریش کمار ان کو لے کر ایک بہت بڑے آشرم میں گئے اور یہاں پر وہ دونوں جس آدمی سے ملے اس کا نام پنڈت گھوکلنات تیواری تھا تیواری نے پوری بات سن کر کہا یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے دونوں کو دیکھ لیں گے تم گھر جاؤ چنتہ کی ضرورت نہیں ہے اور شرما جی خوشی خوشی واپس دولت رام کے پاس آ گئے اور خوش خبری سنا دی ایک ہفتے کے بعد خبر آ گئی شیری بھائی کی آواز بند ہو گئی ہے اور استاد فضل خان پر فالج کا اٹیک ہو گیا ہے شرما جی نے یہ خوش خبری دولت رام کو سنائی تو وہ بولے اس کا مطلب ہے کہ گوکلنات تیواری نے کام دکھا دیا ارے وہ بہت کرو ہے چھوڑے گا نہیں شرما نے کہا مال بھی بھرپور لیا ہے اس نے کام تو کرے گا ہی دولت رام بولے اب تماشا دیکھو ناک رگڑتے آئیں گے دونوں شرما نے کہا تم نے تیواری کو بتا تو دیا تھا کہ مارنا کسی کو نہیں ہے ہماری زد تو یہ ہے کہ یہ آ کر گانا گائیں گے دولت رام نے کہا ہاں ہاں خوب اچھی طرح بتا دیا تھا شرما نے جواب دیا شیری بھائی نے اپنا علاج کرانا شروع کر دیا تھا مگر کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا ابھی تک کوئی ڈاکٹر حکیم یہ پتہ ہی نہیں کر سکے تھے کہ آواز بند ہونے کی وجہ کیا ہے مگر شیری بھائی کے پاس پیسہ تھا تو وہ اپنی بیماری پر خوب خارج کر رہی تھی ادھر میرٹ میں استاد اکڑے ہوئے بدن کے ساتھ اکیلے ٹھٹھرے پڑے تھے ان کے شاگرد ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے اور علاج بھی کر رہے تھے مگر حالات جن کے تون تھے اور پھر ایک آدمی امبالے سے میرے پاس آیا اس کے پاس شیری بھائی کا خط تھا اس قط میں شیری بھائی نے اپنی حیرت انگیز بیماری کے ساتھ ساتھ شرما اور دولت رام کے جھگڑے کا بھی ذکر کیا تھا اور ساتھ ساتھ میرٹ میں استاد کی خیریت بھی پتہ کرنے کو کہا تھا عورت بہت دور اندیش تھی اس نے جو اندازہ کیا تھا لکھ دیا تھا میں نے رولکا سے مشورہ کیا تو وہ بولا تو پھر آپ ایسا کریں میرٹ چلے جائیں اور استاد کو دیکھیں میں شیری بھائی کی طرف جاتا ہوں اگر حالات آپ کے کابو سے باہر ہوں تو آپ استاد کو لے کر امبالا آ جائیں شیری بھائی کے پاس اور میں میرٹ روانہ ہو گیا رولکا امبالا شیری بھائی کی طرف روانہ ہوا شیری بھائی کا مکان تلاش کرنے میں پریشانی نہیں ہوئی ساتھ آٹھ دنوں میں ہی شیری بھائی مرچھا گئی تھی کوئلے کی طرح کوکتی شیری بھائی خاموش تھی رولکا اس کے قریب گیا تو اس نے اشارے سے بتایا کہ میں بول نہیں سکتی رولکا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس کے بدن میں ایک جھٹکا لگا رولکا نے کہا خود سے باہر آئے گا یا پکڑ کر باہر کروں شیری بھائی نے حیرت سے رولکا کی طرف دیکھا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا رولکا پھر بولا میں باہر کروں کا تو مارا جائے گا جواب دے مگر خاموشی رہی تو رولکا نے کہا کوئی ایک آٹے کی روٹی لے آئے آٹا بس ایک روٹی کا ہو کچھ ہی دیر میں ایک عورت نے ایک گول گیند شکل کی روٹی آٹا رولکا کو پکڑا دی اور رولکا نے وہ روٹی لے کر گولائی میں پھیلائی جس طرح روٹی پکانے کو پھیلاتی ہیں اور اس کو شیری بھائی کے موں اور ناک پر چڑھا دیا جس وقت اس کو رکھا گیا تھا آٹا سفید تھا رولکا نے سکتی کے ساتھ آٹے کو دبائے رکھا اور پھر سب نے دیکھا کہ آٹے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا آٹا پہلے پیلا ہوا پھر نیلا نظر آنے لگا اور پھر کالا ہونے لگا اور پھر سب نے حیرت سے دیکھا کہ آٹا کوئلے کی طرح کالا ہو گیا اور اس کالے آٹے کو رولکا نے موں اور ناک پر سے ہٹا کر اپنی ایڈی کے نیچے دبا لیا اور پھر شیری بھائی کو مخاطب کر کے کہا بیچارہ میرے پیروں کے نیچے دبا ہوا ہے تم ٹھیک ہو بولو شیری بھائی نے موں کھولا اور اپنی آواز سن کر خوشی کے مارے وہ اچھل پڑی تم اب ٹھیک ہو اور اس نے جھک کر وہ کالا آٹا ہاتھ میں اٹھا لیا اس کو گول گیند رومہ بنا دیا اور بولا تمہارا چولہ جل رہا ہے ایک نوکرانی نمہ عورت نے آگے بڑھ کر کہا جل رہا ہے حضور کیا حکم ہے مجھے وہاں لے چلو اور رولکا اس کے ساتھ باورچی کھانے کی طرف چلا گیا چند منٹ کے بعد ہی بچاؤ ارے جل گیا ارے گروہ بچاؤ یہ آوازیں آنے لگی اور ایک کالے دھوئے کا بادل آسمان کی طرف اڑ گیا اور رولکا واپس آ گیا اور بولا بھائی جی آپ اب ٹھیک ہیں کسی نے جادو سے آپ کی آواز پکڑ لی تھی میں نے اس پکڑنے والے کو جلا دیا ہے اب آپ یہ بتائیں استاد کا آپ نے ذکر کیا تھا وہ کیا تھا شیری بھائی بولی میرا اور استاد کا دشمن ایک ہی ہے میری آواز بند ہوئی تو مجھے یہ خیال آیا کہ شاید استاد پر بھی کوئی آفت نہ ٹوٹی ہو اس لئے میں نے ختمیں لکھ دیا تھا حکیم صاحب میرٹ گئے ہیں اگر حالات ایسے ہی ہوئے جیسے یہاں پر تھے تو وہ استاد کو لے کر یہاں آئیں گے اور وقت یہ ہوا کہ شام کو ہی میں استاد کو لے کر شیری بھائی کے گھر پہنچ گیا استاد کی حالت اچھی نہیں تھی میں ہر قسم کا علاج کر چکا تھا مگر فائدہ نظر نہیں آتا تھا رولکا نے استاد کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا اب تو بھی باہر آجا تیرا یار کالے بندو کا بیڑا گرک ہو گیا باہر نہیں آئے گا تو تو بھی جلا دی جائے گی مگر کچھ نہ ہوا تو پھر رولکا نے کہا آخری بار پوچھتا ہوں اور پھر سب نے دیکھا کہ استاد کے بدن سے دھوان اٹھنا شروع ہو گیا وہ دھوان پیلے رنگ کا تھا وہ سارا دھوان ایک کونے میں جمع ہو گیا استاد نے آنکھیں کھول دی اب تو بتا کس کے کہنے پر آئی تھی اور تو کون ہے کونے سے آواز آئی میں پیلی بندنی ہوں میرا گھر والا کالے بندو شیری بھائی کے اوپر تھا اور ہم کو گروہ تیواری نے لگایا تھا تو تم ان کو ماننا چاہتے تھے رولکا نے پوچھا نہیں یہ حکم نہیں تھا آواز آئی تیواری کہاں ہے کیا اس کو پتہ ہے کہ تم دونوں پکڑے گئے ہو رولکا نے پوچھا میں بتاؤں گی جا کر تو پتہ چلے گا میں نے وہی کیا ہے جتنا حکم تھا مجھے جانے دے تیرا گھر والا مر گیا تو جی کر کیا کرے گی رولکا نے کہا میرا قصور کیا ہے یہ تو بتا وہ بولی تُو نے اس آدمی کو اتنے دن مفلوج کر کے رکھا اندرونی طور پر یہ کس قدر کمزور ہو گیا ذہنی طور پر برباد ہو گیا اور تُو کہتی ہے کہ میں نردوش ہوں میں تیرے ناک کان کاٹ کر تیرے گروہ کے پاس پہنچاؤں گا اور گروہ کو بتا دینا میں یہاں پر اس کا انتظار کر رہا ہوں اگر کچھ پلے ہے تو آ جائے اور پھر کسی عورت کے بین کرنے کی آوازی آئیں رولکا کے کسی ہر کارے نے رولکا کا کہہ پورا کر دیا تھا اور عورت کی آوازیں دور ہوتی گئیں استاد فضل انکھی کھولے حیرت سے دیکھ رہے تھے شیری بھائی نے کہا استاد نئی زندگی مبارک ہو یہ سب ان دونوں مہربانوں کا کیا ہوا ہے مگر میں یہاں کس طرح آ گیا وہ بولے قبلہ آپ گاڑی سے آئیں ہیں یہ دوسری بات ہے کہ آپ ہوچ میں نہیں تھے مجھے تو لگتا ہے کہ میں طویل نین سے بیدار ہوا ہوں استاد نے کہا اور میں بھی پورے پندرہ دن کے بعد بات کر رہی ہوں میری تو آوازی بند تھی شیری بھائی نے کہا اور ہمارا دشمن ایک ہی تھا یا ہے اس نے ہی یہ کام دکھایا ہوگا استاد نے کہا رولکا نے کہا ابھی دشمن موجود ہے اور گھاؤ کھایا ہوا ہے وہ کسی وقت بھی امبالہ آ سکتا ہے اس لئے میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ سب کچھ عرصے کے لیے کسی اور جگہ چلے جائیں کیونکہ یہ جگہ گھنی آبادی میں ہے وہ تو دشمن ہے اور غائل ہے وہ کسی بات کا خیال نہیں کرے گا کوئی بھی لپیٹ میں آ سکتا ہے میں اکیلا ہوں گا تو مجھے کسی طرف کی فکر نہیں ہوگی اور سب لوگ شام سے پہلے ہی دوسرے مکان میں چلے گئے شیری بھائی کے مکان پر صرف اکیلا رولکہ رہ گیا رولکہ کسی کو بھی کترے میں نہیں ڈالتا تھا رولکہ مکان میں اکیلا تھا دروازے پر تالہ پڑا ہوا تھا اور رولکہ کے ہر کارے مکان کے چاروں طرف گردش میں تھے باہر کی پوری خبر رولکہ کو تھی تیسری رات تیواری آ گیا دروازے پر تالہ پڑا تھا اس کے اشارے پر اس کے کسی بھیر نے تالے پر زور آزمائی کرنا چاہی تالہ ایک دھماکے سے پھٹ گیا یہ واقعہ اتنا اچانک اور اتنا زوردار ہوا کہ تیواری بھی حیران رہ گیا اور وہ بھیر جس نے زور آزمائی کی تھی ایسا بھاگا کے پلٹ کرنا دیکھا رولکہ یہ سب دیکھ رہا تھا وہ اندر نہیں تھا وہ باہر ہی موجود تھا تیواری سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا استقبال اس طرح ہوگا وہ تو اپنی طاقت کے نشے میں دوڑا جلایا تھا پھر اس نے دیکھا دروازہ کھلا پڑا تھا اور اندر ناچگانہ ہو رہا تھا شیری بھائی گاہ رہی تھی اور تماشائی بھی نظر آ رہی تھے وہ حیرت سے دیکھتا ہوا اندر داخل ہو گیا اور دروازہ بند ہو گیا دروازہ بند ہوتے ہی سامنے کا منظر بھی بدل گیا اور کمرہ خالی نظر آنے لگا تیواری نے انکھی مل کر پھر دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آیا تو وہ زور سے بولا چوٹ کر گیا دھوکہ دے گیا ارے یہ کون کمال دکھایا یہ تو سڑک کے کنارے تماشے دکھانے والے بھی کر لیتی ہیں اچھا تُو نے اچھی بات بتائی رولکہ نے کہا تو وہ حیران ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا رولکہ پھر بولا سڑک چھاپ تماشے والے یہ بھی کرتے ہیں کیا سامنے آ بچوں تو پھر پوچھوں تیواری گستے سے بولا تیری ودیہ کہاں گئی کیا آدمیوں کو کشت دینے کی ہے اب تجھے کشت بھوگنا ہے اس کا تجھے پتہ ہے مر گئی مجھے کشت دینے والے تُو نے اب تک تیواری کو نہیں پہچاننا جادو نگری میں گیارویں درجے کا ہوں میں میرے پاس بڑی شکتی ہے ایک اوپر ستر بلی دے چکا ہوں تُو میرا کیا بھی گاڑے گا تُو میری گرد کو بھی نہیں پا سکتا تیواری گرور سے بولا تُو نے اپنی شکتی کے زور میں ایک غلطی کر ڈالی ہے رولکا نے کہا شکتی کے آگے کیا ہے تُو میرا کیا بھی گاڑ لے گا وہ بولا بتلائے دیتا ہوں تیری غلطی تُو نے میرے جیسے بہت کم دیکھی ہوں گے تُو دشمن بن کر آیا ہے اور میں تجھے کمزوری بتا رہا ہوں اس دروازے کے اندر آتے ہی تیرے سارے بیر واہر رہ گئے کیونکہ وہ اندر آ ہی نہیں سکتے تھے صرف تجھے اندر آنے کی اجازت تھی اب تُو ان کو بھلائے گا تُو بھی وہ نہیں آئیں گے کیونکہ میں کلہ بند ہوں اور تُو کھلی جگہ پر کھڑا ہے یہ تو تُو جانتا ہی ہوگا کہ کھلے میدان میں جنگ کرنے والا زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں بات تیری سمجھ میں آگئی ہے تو بول اگر کچھ کرتب دکھانا چاہتا ہے تو وہ بھی دکھا دے میں اتنا کمزور نہیں ہوں میرے بیر ہر جگہ آ جاتے ہیں وہ بولا تو پھر دیر مت کر تیرا وقت ختم ہونے کو ہے رولکہ نے نفسیاتی داؤ مارا اور تیواری نے منتر پڑنا شروع کر دیا پھر اس نے بہت ہاتھ پیروں کو چھٹکا مو سے بھیانک آوازیں بھی نکالی مگر کچھ نہ ہوا تو وہ بولا تو پھر تو یوں بول کہ مجھے تُو نے قید کر لیا اور سب راستے بند کر دیے ہیں یہ تو کوئی بہادری نہیں ہے میں نے تو تجھے سب پہلے ہی بتا دیا ہے پھر بھی میں تو دھوکے میں بھنس گیا ہوں وہ بولا یہ دھوکہ میں نے نہیں تیرے اعتماد نے دیا ہے تیری شکتی نے دیا ہے رولکہ نے جواب دیا تو پھر اب بتا تُو نے مجھے کیوں بند ہے تیواری نے پوچھا پہلے تُو بتا تُو نے استاد پر حملہ کیوں کیا تھا اور شیری بھائی کو کیوں پریشان کیا رولکہ نے پوچھا مجھے یہ کام کرنے کو کہا گیا تھا اور میں نے اس کام کے بدلے رقم لی تھی تیواری نے جواب دیا تُو نے چند رپوں کے بدلے تُو بے گناہ انسانوں کو عذاب میں ڈال دیا تُجھے ذرا ان کی تکلیف کا خیال نہیں آیا کمزوروں پر تُجھے ایسا ظلم کرتے ذرا شرم نہیں آئی اب تُو خالی ڈھول میرے سامنے کھڑا ہے تُو کمزور ہے تیرے سارے کبوتر باہر کھڑے پھڑ پھڑا رہی ہیں بول تو میں تجھ پر کتوں کو چھوڑ دوں بول تو تجھ پر آدم خور چونٹیاں دوڑا دوں تیرے گیارویں درجے کی رام لیلا سب دھری کی دھری رہ جائے گی تُو نے آخر یہ کیوں کیا رولکا نے پھر پوچھا دولت رام جو سہارنپور کی ہیں اور ان کے ایک مطر نے یہ کام کرنے کو کہا تھا اور رقم دی تھی دولت رام اور اس کے مطر ٹھیک ہے تو اسی کمرے میں قید ہے میں ان کو بلاتا ہوں ایک بات یاد رکھنا میں نے تجھے کچھ وقت کچھ کرنے کو دیا تھا وہ وقت ختم ہو گیا ہے اب تو کسی قسم کی کوئی کوشش مت کرنا اگر کرے گا تو سخت نقصان اٹھائے گا میں تجھے ابھی کوئی نقصان پہنچانا نہیں چاہتا زیادہ ہوشیاری کبھی کبھی گلے میں پھانسی بن جاتی ہے تیرے چاروں طرف پہ رہے ہیں تیری ایک ایک حرکت ریکارڈ پر آ رہی ہے اور رولکا سہارنپور روانہ ہو گیا وہ سیدھا دولت رام کے بنگلے پر پہنچا اور دولت رام سے بولا تمہارا ایک دوست مکھ رام شرمہ ہے وہ کہاں ہے تم کون ہو اور مو اٹھا کر اندر آگے ارے میں کوئی شرمہ کا سیکریٹری ہوں کہ بتاؤں وہ کہاں ہے پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو دولت رام بگڑ کر بولا زیادہ گرمی اچھی نہیں ہوتی دولت رام مانا کہ دولت میں بہت گرمی ہے مگر ایسا نہ ہو کہ وہ ہی گرمی تم کو جلال ڈالے شرمہ کو بلالو نہیں تو میں بلالوں گا رولکا نے کہا ارے کیا ہوای باتیں کرتے ہو کیا بھنگ پی کے آئے ہو وہ بولا رولکا نے اس سے کہا کھڑے ہو جاؤ رولکا کا انداز ہی اور تھا وہ یہ حکم سنتے ہی خاموشی سے کھڑا ہو گیا پھر رولکا نے کہا شرمہ کے پاس چلو وہ چل بڑا اب وہ رولکا کے اشارے پر چل رہا تھا شرمہ گھر پر تھا اس نے دولت رام اور اس کے ساتھ کسی اجنبی کو دیکھا تو بولا ارے سیٹھ کیا بات ہے خیر تو ہے دولت رام بولا مجھے کیا پتا میں تو اس کے حکم پر آیا ہوں اور یہ کون لات صاحب ہیں جو تم پر حکم چلا رہی ہیں شرمہ نے کہا اپنی بہودہ زبان کو کابو کر اور میرے ساتھ چل رولکا نے کہا واہ بھئی واہ یہ خوب رہی کیوں تمہارے ساتھ کیوں چلوں وہ تنک کر بولا عزت کی زبان تم کو پسند نہیں ہے شاید تو پھر سن خاموشی سے میرے ساتھ چل تجھے امبالا جانا ہے وہاں پر تیرا ایک رشتے دار تیرا انتظار کر رہا ہے ساری تیزی ختم رولکا نے کہا اور دونوں پالتو کتے کی طرح ساتھ ہو لیے امبالا آتی آتے شام ہو گئی شیری بھائی کا بالا کھانا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا رولکا نے دیکھا اس کے ہر کارے اپنی اپنی جگہ موجود تھے اور دروازہ بند تھا وہ جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو دروازہ کھل گیا اور وہ ان دونوں کو لے کر اندر داخل ہو گیا دونوں نے دیکھا تو تیواری زمین پر بیٹھا تھا وہ خلاوں میں کچھ تلاش کر رہا تھا اندر آتے ہی رولکا روپوش ہو گیا تھا اب صرف وہ تین ہی نظر آتے تھے دونوں کے حواس بھی واپس آ چکے تھے شرما نے حیرت سے تیواری کو دیکھا اس کمرے کو دیکھا اور بولا دولت رام ہم کہاں ہیں اور یہ سامنے تیواری جی بیٹھے ہیں کیا ان کو کیا ہوا ہے دولت رام بھی ہوش میں آ گیا تھا بولا میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ تیواری جی ہی لگتے ہیں وہ ان کے قریب چلا گیا اور بولا گرو جی کچھ ہماری طرف بھی نظر کرو تیواری نے دولت رام کو دیکھا اور غصے سے بولا ارے تم دونوں نے مروا دیا میرے ساتھ دھوکہ کر دیا تم دونوں نے مجھے پتھر سے ٹکرا دیا میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گا ہم نے کیا دھوکہ کیا ہے شرمہ نے پوچھا تم نے کہا تھا کہ دونوں کو بندو میں نے کر دیا ارے ان کی پیٹھ کتنے مضبوط تھی تم نے نہیں بتایا میں بھی دھوکے میں مارا گیا میری ساری محنت ساری شکتی دروازے کے باہر رہ گئی ہے اور میں اکیلا یہاں قید ہوں ارے بتا دیتے تو اس بکٹ سے کیوں ٹکراتا اور اگر ٹکراتا تو بندو بس کرتا میں تو فریب میں آ گیا اور تم نے وہ فریب کیا ہے میرے ساتھ تم دونوں بھی اسی کے آدمی ہو تیواری نے کہا وہ کون ہے تم اسے ملے ہو شرمہ نے پوچھا آواز سنی ہے بس تیواری نے کہا جو ہم کو لائے ہیں کہیں وہی نہ ہو مگر آتے ہی وہ غائب ہو گیا ہے میں ساری باتیں سن رہا تھا اب بولنا ضروری تھا لانے والے کا کام ختم ہو گیا وہ چلا گیا تم تینوں نے بے گناہ لوگوں کو عذاب میں ڈالا تھا صرف اپنی خوشی کی خاطر صرف اپنی زد پوری کرنے کی خاطر تمہارے دماغ پر دولت کا نشہ چڑھا ہوا ہے تم انسان کو انسان نہیں سمجھتے تم کو احساس نہیں ہے اب تم تینوں احساس کرو گے تم تینوں زندہ رہو گے مگر جانو کی طرح تم نے استاد کو اپاہج کر دیا تھا تم بھی فالش کے مریض ہو تم نے شینی بھائی کو گھونگا کر دیا تھا تم بھی گھونگے ہو اور پھر رولکا کے کارندے ان کو اٹھا کر ان کے گھر چھوڑائے شہر آگرہ اور دلی کے درمیان بہت گاؤں ہیں دلی سے آگرہ کی سڑک پر سفر کریں تو آگرہ سے چالیس یا کچھ زیادہ پر سڑک سے صرف چند فرلانگ پر ایک گاؤں آتا ہے اچھا بڑا گاؤں ہے مین روڑ سے اندر گاؤں کی طرف پکی سڑک ہے اس طرف عاموں کے باغات ہیں ساری آبادی اہیر قوم اور جاتوں کی ہے پورے گاؤں میں صرف دو گھرانے مسلمانوں کی ہیں ایک گھرانہ اچھا کھاتا پیتا گھرانہ ہے زمیداری کرتا ہے بہت زمینیں ان کے پاس ہیں دوسرا گھرانہ ان کی خدمت کرنے کو ہے اس گھرانے کا پورا خرچ پہلا گھرانہ پورا کرتا ہے اس گاؤں کا نام شامنگر ہے اسی شامنگر میں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کا باپ زمیدار اکبر خان کا ہاری ہے وہ اچھا کسان ہے اکبر خان بھی اس سے خوش ہے اکبر خان نے کبھی اس کو اپنا نوکر یا ہاری نہیں سمجھا اس کی ہر ضرورت وہ پوری کرتا ہے اکبر خان اور اس کے بزرگ بھی یہی کرتے آئے تھے اس سے بھی زیادہ زمینیں دوسروں کے پاس تھی اور وہ ہندو بھی تھے مگر اس کے باوجود وہ پنچائت کا سرپنچ تھا اس کی بات انگریز سرکار بھی گوھر سے سنتی تھی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا تھا اور اپنا فیصلہ بہت غور و فکر اور مشورے سے کیا کرتا تھا اپنی پسند ناپسند کو درمیان میں نہیں آنے دیتا تھا یہ سب جانتے تھے اور اس کے فیصلوں کو تسلیم کرتے تھے اس لڑکی کے باپ کا نام باسدیو ہے اور ماں کا نام بسنتی ہے یہ لڑکی ان کی دوسری اولاد ہے اس سے پہلے ایک لڑکا ہے اس لڑکی کا نام وہ شکلہ رکھتے ہیں وہ لڑکی ساتھ سالگی ہو جاتی ہے گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلتی کوتی ہے پھر اس کو گاؤں کے پندیت کے پاس جہاں پر گاؤں کے اور بچے بھی پڑھتے ہیں بٹھا دیا جاتا ہے یہ پندیت گاؤں کے مندر کا پجاری بھی ہے اس کا نام پندیت دیانات ہے بظاہر وہ بڑا سیدھا سادھا نظر آتا ہے مگر اندر سے وہ خود کے علاوہ سب کو حکیر اور کم تر خیال کرتا ہے شکلہ اس کے پاس روز پڑھنے جاتی ہے ایک سال گزر جاتا ہے دوسرا سال شروع ہو جاتا ہے اور پھر عجیب واقعہ پیش آتا ہے لڑکی اپنی ماں سے کہتی ہے تم میری ماں نہیں ہو یہ گھر میرا نہیں ہے میرا گھر تو بہت بڑا ہے اور میں مطرہ کی رہنے والی ہوں میرے پتی کا نام دھرمداز ہے اور مطرہ کے قریب گاؤں اجودہ میں میرا گھر ہے سب یہ سن کر حیران ہوتے ہیں سارے ہندو فوراں تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ اپنے پچھلے جنم کی بات بتا رہی ہے اس نے تو مطرہ کو دیکھا ہی نہیں اور دھرمداز کے بارے میں یہ کیا جانے اس سے آگے اس نے بتایا کہ میرے دو لڑکے اور چار لڑکیاں ہیں میں بیمار ہو گئی تھی پھر مجھے نہیں پتا کیا ہوا اب اس کی کہی باتوں کے بارے میں ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی اکبر خان اور پنڈت کو اس میں رکھا گیا دو تین اور ہندووں کو بھی اس میں شامل کیا گیا یہ لوگ مطرہ چلے گئے مطرہ کے اجودہ گاؤں گئے اور دھرمداز کے بارے میں پتا کیا تو پتا چلا کہ دھرمداز کا دس سال پہلے انتقال ہو چکا ہے اس کی چاروں لڑکیاں اپنے اپنے گھروں میں ہیں بڑے لڑکے کا بھی دھیان تھو گیا ہے ایک لڑکا زندہ ہے یہ خاندان وہی پر آباد ہے اس کی ماں کا نام شکلہ دیوی تھا جو کہ مر چکی ہے اب تو شکلہ کی ساری باتوں کی تصدیق ہو گئی اس کی شہرت گاؤں گاؤں پھیلتی گئی اور شکلہ دیوی بن گئی دور دور سے عورتیں اور مرد اس کے درشن کو آنے لگے پنڈت اس کا نمائندہ بن گیا اور سب کو بتانے لگا اس نے بہت سی باتیں اپنی طرف سے بیان کرنا شروع کر دیں پنڈت دیان آتھ کے اور باس دیوی کے وارے نیارے ہو گئے جو آتا دیوی کی نظر کچھ نہ کچھ ضرور کرتا اب یہ شہرت شہروں تک پھیل گئی تھی پنڈت لوگوں نے اس واقعے کو خوب اچھالا انگریہ سرکار اور اکبر خان کیا کرتے وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے مگر جھٹلاتے کیسے لڑکی کی ہر بات درست نکلی تھی شام نگر گاؤں بڑی اہمیت اختیار کر گیا آگرہ اور اس کے قربو جوار کے شہروں سے لوگ جوک در جوک دیوی کے درشن کو آنے لگے پنڈت آسن جمع کر باس دیو کے گھر بیٹھ گیا اور خوب کمائی کرنے لگا جب بھیڑ زیادہ ہونے لگی تو پنڈت نے وقت مقرر کر دیا کہ دیوی کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے اب لوگ آتے اور گاؤں میں ڈیرہ لگا دیتے کسی کو دو روز میں کسی کو تین روز میں دیوی کے درشن ہو جاتے اب شکلہ دیوی بھی اتنی ہوشیار ہو گئی تھی کہ لوگوں کے سوالوں کا جواب فرفر دیا کرتی تھی اس کے چہروں پر بزرگوں کیسی سنجیدگی تاری رہتی تھی پنڈت اس کے پاس ہر وقت تھا اس دیوی کے لئے پنڈت کا بہت بڑا سہارا تھا ساری اونچ دیچ وہی سنبھالتا تھا اگر اس کے بدلے وہ کچھ لے رہا تھا تو باس دیو کا کیا جاتا تھا ہاتھ تو اس کے بھی رنگیں جا رہے تھے اس نے زندگی میں اتنا روپیہ پیسہ کب دیکھا تھا گاؤں میں ایک میلہ لگا ہوا تھا سارا گاؤں اس پر فخر کرتا تھا کہ یہ چمتکار ہمارے گاؤں میں ہوا اکبر خان لاکھ اثر اور سوکھ والے تھے مگر دھرم کی سامنے وہ کیا کہتے اور اگر ایسی غلطی کرتے تو کون ان کی سنتا بنی بنائی عزت پر آ جاتی ان کی کوئی دلیل کوئی نہیں سنتا سب ان کو دھرم کا دشمن سمجھتے اس لئے وہ خاموشی اختیار کر گئے پورے ڈیر سال یہ ڈراما ہوا اس کے بعد شکلہ دیوی پھر سے شکلہ بن گئی مگر اس دوران یہ ضرور ہوا کہ باس دیو شریف باس دیو بن گئے ان کا مکان اچھا بن گیا اور ایک بہت بڑا مندر بنا لیا اس سے ان کی آمدنی بہت بڑھ گئی اس واقعے کو اتنی شہرت ہوئی تھی کہ دلی میں میں نے بھی سنی تھی مگر اس کو نہ میں نے اہمیت دی اور نہ رولکا نے پھر یہ معاملہ ختم ہو گیا تو میں نے رولکا سے کہا تم نے شام نگر گاؤں کا واقعہ تو سنا ہوگا اس پر روشنی ڈالو میں کیا روشنی ڈالوں مجھ سے تو یہ سب بہت بڑا ڈراما لگتا ہے رولکا نے کہا مگر لڑکی کی بتائی سب باتیں ہوں بہت درست تثابت ہوئی ہیں یہ کس طرح ہوا میں نے پوچھا اسی لئے تو میں اس کو ڈراما کہہ رہا ہوں رولکا نے جواب دیا وضاحت کرو ذرا میں نے کہا لڑکی کے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی اس کو پوری تیاری کرائی گئی اور پھر منظر عام پر لائے گیا ہے ابھی میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا آپ نے سوال کر دیا ہے اس کا جواب مجھے تلاش کرنا ہے رولکا نے جواب دیا چھوڑو میں نے تو ایسے ہی اپنی تسلی کے لئے پوچھ لیا تھا میں نے کہا مگر ایک گرہہ تو آپ کے دماغ میں رہی گی آخر اس لڑکی نے اپنے گزشتہ جنم کے حالات کس طرح بتائے کیا واقعی یہ اس کا دوسرا جنم تھا رولکا نے کہا تم نے اسے ڈراما کیوں کہا میں نے پوچھا دیو مالائی باتوں میں بے بنیاد اور بہکانے والی باتیں زیادہ پائے جاتی ہیں اس لئے میں نے اسے ڈراما کہا اور جواب نہیں دیا میں خود اس کی تحقیقات کروں گا پھر جواب دوں گا اگر ہر معاملے کو اکل کی کسورٹی پر رگڑ لیا جائے تو بھٹکنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں انسان افضل ترین مخلوق صرف اپنی اکل کی وجہ سے ہے کسی بھی پاگل سے کوئی رابطہ نہیں کرتا اس کو کسی قابل نہیں سمجھا جاتا صرف اس لئے کہ اس کی اکل اس کا ساتھ چھوڑ چکی ہوتی ہے رولکا نے کہا تم نے درست کہا مگر کچھ باتیں ایسی سامنے آتی ضرور ہیں کہ انسانی اکل چکرا کر رہ جاتی ہے اب تازہ واقعہ ہی دیکھ لو میں نے کہا ہاں کچھ چیزیں دیکھ کر انسان کا حیرت زدہ ہونا فطری عمل ہے انسان ایک جانب تو اکل کے بل پر مادہ کی حیت پر غور و فکر کرتے ہیں مگر دوسری طرف یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا موجد کون ہے اس کا خالق کروڑوں سال پہلے بنائی تھے وہ آج تک نہیں بدرے کروڑوں سال سے سورہ چاند موسم ہر چیز اپنی جگہ قائم ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا تمہاری بات میں وزن ہے میں نے کہا ارے حکیم صاحب آپ ترازو بات کے چکر میں کہاں بھنس گئے رولکا ہنسکر بولا آپ کیا ارادہ ہے یہ بتاؤ میں نے پوچھا اب میں شامنگر گاؤں جاؤں گا اور حقیقت جانے کی کوشش کروں گا رولکا نے جواب دیا میرے خیال میں تو تمہاری یہ کاوش بیکار ہی ہے میں نے کہا ہاں بظاہر تو ایسے ہی ہے مگر ایک گانٹ تو آپ کے اندر پڑی ہوئی ہے دوسرا میں خود آوہ گون کی حقیقت جانے کا شوکین ہوں ہمیشہ دوسروں کے لیے بھاگ دور کرتا رہا ہوں اب کے اپنے جذبہ تحسین کی تسکین کی خاطر کچھ کر لوں رولکا نے جواب دیا اور رولکا شامنگر روانہ ہو گیا کہنے کو صرف دو گھرانے مسلمانوں کے اس گاؤں میں تھے مگر کسی قسم کا تاثب ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا ایک تو وجہ یہ تھی کہ اکبر خان کا گھرانہ زمیداری کرتا تھا اور گاؤں کا کھاتا پیتا گھرانہ تھا دوسرا گھرانہ اس کے خدمتکار کا تھا اکبر خان گوشت خور آدمی تھے ان کی حویلی میں ہر دوسرے دن بکرا بکری زبا ہوتے تھے یہ بات سب ہی جانتے تھے مگر اس پر کوئی اتراز نہیں کرتا تھا گاؤں کے بڑے اکبر خان کی حویلی میں روز ہی آتے تھے اور اکثر رات کا کھانا بھی کھاتے تھے اکبر خان کے پاس گوشت کی سپیشل ڈش ضرور ہوتی تھی کبھی کبھی ہرن کے کباب نیل گائے کی بریانی یا پلاو بھی ہوتا تھا گاؤں کے بڑے آتے تو تھے ملاقات کو مگر اصل مقصد ان کا کچھ اور ہوتا تھا میں ایک جانوے کے ڈاکٹر کی روپ میں گاؤں گیا اور اپنا نام ڈاکٹر موسیٰ خان بتایا میں نے اکبر خان سے اور دوسروں سے درخواست کی کہ میں کچھ عرصہ رکنا چاہتا ہوں اور جانوے کا علاج کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر سب خوش ہوئے اور اکبر خان نے میرے رہنے اور کھانے کا بندوبست کر دیا میں روزانہ گاؤں کی گلیوں میں چکر لگاتا اور کسانوں کے جانوے کو دیکھتا اور ان کا علاج بتاتا دعا بتاتا چند ہی روز میں مجھے سب جاننے لگے اور خود بھی میرے پاس آنے لگے گاؤں میں زیادہ عرصہ آدمی اجنبی نہیں رہتا یہاں پر چوپال پر سب ایک دوسرے کا پوچھتے ہیں مزاج پرسی کرتے ہیں دکھ سکھ بانٹتے ہیں شہروں کی طرح نفسہ نفسی کا عالم نہیں ہوتا دن بھر محنت کرنے والے کسانوں کی واحد تفریح چوپال پر گپ شپ اور قصے کہانیاں سننا ہے سورج گروب ہوتے ہی یہ لوگ آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر گھنٹا دو گھنٹا بیٹھ کر چلے جاتی ہیں رات نو بجے پورا گاؤں اندھیرے کی چادر میں چھپ جاتے ہیں کیونکہ ایک حل چلانے والا کسان صبح صادق بیدار ہو کر حل کاندے پر رکھ کر کھیت پر جاتے ہیں اور اپنا کام ختم کرتے ہیں اور آتے وقت سر پر چارے کا گھٹھا کاندے پر حل لے کر گھر واپس آتے ہیں پھر اس چارے کو کارتے ہیں اور بیلوں کو ڈالتا ہے رات کو جلدی سونا اس کے لئے ضروری ہوتا ہے شہری لوگ دہاتی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے یہ وہ لوگ ہیں جو شہروں کو کھانا دیتی ہیں شہروں کو روشن رکھتے ہیں میں فوراں باس دیو کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا اور نہ اس لڑکی شکلہ سے ملنا چاہتا تھا اور جو میری نظر میں سب سے اہم کردار پنڈت کا تھا میں اب تک اس سے بھی نہیں ملا تھا میں چاہتا تھا کہ باس دیو کسی کام سے خود مجھے ملے اور یہ موقع آخر آ ہی گیا اس کی بھینس بیمار ہو گئی وہ مجھے بلا کر گھر لے گیا اس نے نیا گھر بنوایا تھا ایک طرف بارہ تھا جہاں تین گائیں اور دو بھینسے بندی ہوئی تھی میں نے بھینس کا علاج بتا دیا اس نے مجھے کچھ دینا چاہا تو میں نے انکار کر دیا اور پوچھا نیا گھر بنوایا ہے وہ ہنسکر بولا بس بھگوان کی کرپہ ہے میں مزدور آدمی ہوں مگر اب تو تم مزدور نہیں لگتے میں نے کہا بس کا بتائیں ایسا ہے کہ بھگوان کی نظر ہو گئی ایک چمتکار میرے گھر ہو گیا اور وارے نیارے ہو گئے وہ بولا کیا چمتکار ہوا ذرا بتاؤ تو بھئیہ میں نے پوچھا میری ایک چھوڑی ہے بڑی کرموں والی ہے یہ سب اس کے قارن ہوا وہ بولا اچھا مگر کس طرح میں نے پوچھا اس کو اپنا پچھلا جنم یاد آ گیا لو جی اس نے فرفر اپنے پتی اور پچھلے جنم کے خاندان کے حالات بتانے شروع کر دیے میں کیا پورا گاؤں یہ سن کر حیران رہ گیا اور پھر اس کی بتائی باتوں کی تصدیق کرنے گاؤں کے کچھ بڑے مطرہ گئے پتہ نشان اس نے سب بتایا تھا اور بھئیہ وہ سب باتیں ہو بہو ٹھیک نکلیں پھر کیا تھا لوگ جوک در جوک درشن کو آنے لگے میری بٹیا دیوی سمان ہو گئی اور دھن برسنے لگا بھگوان بھلا کرے پنڈیت کا اس نے اس سمیں میری بڑی مدد کری سارا کام وہی کرتا تھا میں بھلا یہ سب کیسے کرتا تو بھئیہ یہ کہانی ہے باس دیو خاموش ہو گیا تو اب کیا وہ بھول گئی سب میں نے بھوچھا ہاں پنڈیت کہتا تھا کہ یہ صرف کچھ عرصہ یاد رہتا ہے پھر آدمی بھول جاتا ہے اور ایسا واقعہ ہزاروں سال میں ہوتا ہے اگر بھول نہ جائے تو پھر اس جنب میں زندگی کیسے گزارے گا وہ بولا وہ پنڈیت بھی بڑا جانکار آدمی لگتا ہے میں نے کہا ہاں بھئیہ بہت جانکار ہے وہ بولا اب کیا یہاں نہیں رہتا میں نے پوچھا گاؤں کے اندر نہیں ہے گاؤں کے باہر سڑک کے کنارے جو گوشالہ بنی ہے وہ اس نے ہی بنائی ہے بہت بھلا آدمی ہے ایک مندر بھی اس نے بنا لیا ہے بس وہیں رہتا ہے وہ بولا میری ایک بنتی ہے پوری کرو گے میں نے کہا ہاں ہاں بولو اس نے پوچھا ایسی دیوی سمان چھوڑی ہے تمہاری ذرا درشن تو کرا دو دو چار بات کر لیں گے میں نے کہا ارے تو یہ کون سا مشکل کام ہے ابھی بلائی دیتی ہیں اور وہ گھر کے اندر چلا گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک بارہ تیرہ سال کی گوری سی لڑکی تھی اس نے ساڑی باندھ رکھی تھی حالانکہ اس عمر میں لڑکیاں یہاں ساڑی نہیں بانتی ہیں وہ گھاگرہ اور چولی استعمال کرتی ہیں اس کے چہرے پر بھی عمر سے زیادہ سنجید کی تھی وہ خاموشی سے پاس آ کر بیٹھ گئی باس دیو بھی اس کے قریب ہی تھا میں نے کہا بھائیہ ذرا دو گھنٹ پانی تو پلائے دو پیاس لگی ہے وہ چلا گیا تو میں نے لڑکی سے کہا میں تمہارا پچھلا جنم کا رشتے دار ہوں کون مجھے کیا خبر وہ بولی تمہاری لڑکی کا بیٹا ہوں تم میری نانی ہو میں نے کہا تم کہا کہہ رہے ہو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ بولی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ اب پنڈیت تمہارے پاس نہیں ہے اس نے تم کو جتنا پڑھایا تھا تم نے اتنا کام خوب اچھی طرح کر دیا اب اس کی ضرورت نہ تم کو ہے نہ تمہارے پتا کو نہ پنڈیت کو میں نے کہا لڑکی کا ممر تھی اور گاؤں کی سیدھی سادھی گھبرا گئی اتنے میں باسدیو آ گیا لڑکی کو دیکھا تو بولا کہا ہوا بیٹا مگر اس نے جواب نہیں دیا اور اندر چلی گئی میں نے باسدیو سے کہا خوب رنگ جمایا تم نے سارے گاؤں کو بیوکوف بنا ڈالا تم تو بڑے گروہ ہو بھائی کہا ہوا ڈاکٹر کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو وہ بولا باسدیو تمہاری لڑکی کو کوئی جنم یاد نہیں آیا تھا اس کو یہ سب سبق پڑھایا گیا تھا اور اس نے وہ سبق سب کے سامنے پڑھ دیا ہے سمجھ دار ہے گھبرائی نہیں اور دیوی بن گئی بڑا دھن اس پر برسا تم نہال ہوئے سو ہوئے وہ پندیت بھی نہال ہو گیا خوب ڈراما رچایا تم نے میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے ارے چھوڑی نے خود سب کچھ بتایا تھا اور سچ بتایا تھا سب نے جا کر پتا کیا سب سچ تھا پھر اس میں کیا کھوٹ رہ گیا باسدیو بولا تم بہت سی باتوں سے نواقف ہو سارا کیا دھرا پندیت کا لگتا ہے تم بے فکر رہو یہ بات میں کسی کو بتاؤں گا نہیں کیونکہ اب بتا کر اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے جو مقصد پندیت کا تھا وہ اس نے پورا کر لیا ہے میں نے کہا پندیت نے اگر کچھ کیا ہے تو کیوں وہ بولا بہت بھولی ہو سمجھ نہیں رہے ارے بھولے نات اس کو روپے کی ضرورت تھی وہ کسی طرح روپے کمانا چاہتا تھا باتیں اتارنے لگا مطرہ میں جس خاندان کا اس نے لڑکی کے ذہن میں ڈالا وہ ضرور اس خاندان کے بارے میں خوب جانتا تھا وہی باتیں اس نے لڑکی کو خوب یاد گرا دی اور ڈراما شروع کر دیا تم کو اس نے کچھ نہیں بتایا اس لیے کہ اس کے ضرورت ہی نہیں تھی پھر بھلا بتاؤ میرا کیا کسور ہے وہ فوراں بولا میں بھی تم کو کب کسوروار کہتا ہوں میں نے کہا اب کیا ہوگا وہ فکر مندی سے بولا کچھ نہیں ہوگا بھگوان نے تم پر کرپا کر دی ہے موج کرو اور میں واپس چل دیا مجھے جو شبہ تھا وہ میں نے بیان کر دیا تھا اب اصل اور ہدایتکار جس کا یہ ڈراما تھا اس سے ملاقات کرنی تھی دوسرے ہی دن میں صبح ہی گوشالہ کی طرف چلا گیا یہ گوشالہ اور مندر چار پانچ ایکر زمین پر بنا ہوا تھا بڑے دروازے کے بعد ایک کھلا میدان اور درمیان میں ایک مندر بنا ہوا تھا میں مندر کے قریب چلا گیا مندر کے دونوں طرف کمرے بنے ہوئے تھے ایک آدمی میرے قریب آ گیا اور بولا کس سے ملنا ہے میں نے جواب دیا پنڈت جی سے ملاقات کرنی ہے اچھا دیانات جی سے ملنا ہے آؤ وہ اندر ہیں میں اس کے ساتھ چلا وہ ایک کمرے کے اندر چلا اور بولا میرے ساتھ آؤ میں بھی اندر چلا گیا اندر ایک ساٹھ سال سے اوپر کا آدمی ایک دھوتی اور بندی میں ملبوس تخت پر بیٹھا تھا وہ بولا کیا بات ہے چندن میرے ساتھ جو آیا تھا وہ چندن تھا بولا یہ آدمی آپ کو تلاش کر رہا تھا میں لے آیا ہوں یہی ہے پنڈت جی وہ بولا میں نے اسے کہا اچھا بھائی تم جاؤ اور میں پنڈت سے مخاطب ہوا شام نگر کے تم وہی پنڈت ہو جو پچھلا جنم بتانے والی لڑکی کے ساتھ تھے ہاں جی بھگوان کا یہ چمتکار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بولا تم کچھ غلط کہ گئے ہو پنڈت میں نے کہا کیا غلط کہا میں نے سارے ہندوستان نے یہ چمتکار دیکھا ہے وہ بولا غلط یہ کہا کہ تم نے خود یہ چمتکار دکھایا ہے بھگوان کو درمیان میں کیوں لاتے ہو بھگوان کا نام لے کر تم جو کرتے ہو وہ سب کون سا بھگوان تم سے کرنے کو کہتے ہیں میں نے کہا ارے تو کون ہے اناب شناب بکے جا رہا ہے میں کہتا ہوں چلا جا یہاں سے وہ غصے میں بولا چلا جاؤں گا فکر کیوں کرتے ہو میرے ساتھ مطرہ کے کچھ لوگ بھی آئے ہیں وہ تم کو جانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تم مطرہ کے رہنے والے ہو اور گاؤں اجودہ کے دھرم داس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو اس کی اولادوں کے بارے میں گھر بار اور اس کی دھرم پتنی شکلہ کے بارے میں تم کو سب کچھ پتا ہے تم وہی پر تھے اور پھر تم شام نگر آگئے یہاں آ کر تم نے ایک بہت کامیاب اور اچھا ڈراما کھیلا اور وہ سب کچھ پا لیا جس کی تم نے تمنا کی تھی جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ تم کو پھر مطرہ لے جائیں گے اور تمہارے پورے ڈرامے کی کلہ ہی کھل جائے گی جو کچھ کمایا ہے ناک کے راستے نکل جائے گا صرف میری تصدیق کی ضرورت ہے میں شام نگر میں آیا تیری وجہ سے تھا اب بول کیا کہتا ہے جو سچ ہے قبول دے ورنہ تیرے ساتھ بہت بری ہوگی میں نے کہا پنڈت کا سارا کلف اتر گیا وہ ہاتھ جوڑ کر بولا میں کیا کرتا زندگی دان دھکشنا میں گزر گئی بھجن کیرتن کی آمدنی پیٹ نہیں بھرتی میں بھی آخر انسان ہوں کچھ تو کرنا تھا تم نے جو کہا وہ سب ٹھیک ہے وہ بولا تجھے یہ خیال نہیں آیا کہ کبھی لڑکی کوئی بات کم زیادہ کر دے گی تو بات بگر جائے گی میں نے پوچھا میں نے ڈیڑھ سال تک اس کو ایک ہی بات بتائی تھی اور وہ یہ تھی کہ تو شکلہ ہے اور تو مطرہ کی ہے تیرے پدی کا نام یہ ہے اتنی بیٹیاں ہیں اتنے بیٹے ہیں بار بار میں نے اُلٹ پلٹ کر یہ سبق یاد کرا دیا تھا باقی سب کام تو مجھے کرنا تھا اور میں اس میں کامیاب ہو گیا اب میری لاج تمہارے ہاتھ میں ہے دل تو نہیں کرتا مگر میں کچھ نہیں کروں گا اور میں واپس چل دیا اب میرا گاؤں میں کوئی کام نہیں تھا میں نے پوری کہانی سننے کے بعد کہا تو اس طرح آوہ گون تسلیم کروایا گیا ہے اس کا فیصلہ تو آپ کریں میں نے جو دیکھا بیان کر دیا رتنہ گری بنگال کا ایک بہت مشہور ساہر گزرا ہے اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پورے بنگال میں موجود رہتا تھا جہاں کسی نے یاد کیا اور وہ وہیں پہنچ گیا وہ بہت بے حض اور ظالم آدمی تھا معافی اور درگزر کو وہ نہیں جانتا تھا اس کی سزائیں بھی بڑی بھیانک ہوتی تھی اس کا نام سننا بھی لوگ پسند نہیں کرتے تھی اس کی ظالمانہ کاروائیاں جب حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو ایک مرد خدا درویش بنگال میں وارد ہوا اور اس کا ٹکراؤ رتنہ گری سے ہو گیا تو نے اب تک جو کچھ کیا تجھے اس کا تو حساب دینا ہی ہوگا درویش نے کہا رتنہ اپنی جادوی طاقت کے نشے میں مدھوش تھا اس نے درویش کی بات کو اہمیت ہی نہیں دی اور بولا کیوں موت کو پکارتا ہے یہاں پر میری حکومت ہے وہ بولا درویش نے بڑی سنجیدگی سے کہا جب انسان زمین پر خدا بن جاتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا ہے اس دنیا کا مالک اس کو دیکھ رہا ہے اور جب وہ سزا کے چکر میں پھنس جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکتا رتنہ نے جواب دیا تو اور تیرا خدا میرا کچھ نہیں کر سکتا یہ سن کر درویش کو جلال آ گیا اور رتنہ گری پر درویش نے ایک کہر کی نظر ڈالی تو رتنہ گری وہیں کھڑے کھڑے راک ہو گیا لوگوں نے سکھ کا سانس لیا مگر درویش بھی وہاں سے اس طرح غائب ہوا کہ پھر کسی نے نہیں دیکھا اس واقعے کو چالی سال گزر گئے مگر پرانے لوگوں کو یہ واقعہ یاد تھا جب اندھیرہ زیادہ ہو جاتا ہے تو روشنی کی کرن بھی ہوتی ہے ایک روشنی کی کرن گھپ اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے آج پھر ایک رتنہ گری بنگال میں پیدا ہو گیا ہے وہ خود کو رتنہ گری کا بیٹا کہتا ہے وہ بھی انسانوں سے نفرت کرتا ہے اس کے نزدیک انسان کھلونے ہیں وہ ان سے زندگی اور موت کے کھیل کھیلتا ہے وہ سب سے بڑا ساہر ہے بنگال کی سرزمین میں اس کا جادو خوب کام کرتا ہے سیٹھ لالو مل اور جمیل خان پرانے دوست اور کاروباری شراکتدار تھے لالو مل پٹنا میں رہتے تھے اور جمیل خان مراد آباد میں رہتے تھے جمیل خان مراد آباد میں برتنوں کا کار کھانا چلاتے تھے اور لالو مل ان کے بنائے مال کو پورے بھارت میں فروخت کرتے تھے ان سے پہلے ان دونوں کے بزرگ یہی کرتے تھے پرانے وزادار لوگ تھے کبھی آپس میں اختلاف نہیں ہوتا تھا اور اگر کبھی کچھ ہوا بھی تو ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کرتے تھے اور دل صاف ہو جائے کرتے تھے مگر نئی پیڑی کے آگے لالو مل اور جمیل خان ان روایات کو قائم نہ رکھ سکے اور لین دین پر جھگڑا ہو گیا لالو مل کا کہنا تھا کہ جمیل پر اس کی رقم نکلتی ہے اور جمیل کا کہنا تھا کہ حساب صاف ہے یہ بات اتنی بڑھی کہ دونوں کے آپس کے کاروبار بند ہو گئے اس سے دونوں کو بھاری نقصان تو ہوا ہی ساتھ ساتھ مارکیٹ میں دونوں کی ساکھ بھی خراب ہوئی پہلے جمیل کے برتن پوری مارکیٹ پر چھائے رہتے تھے مگر اب سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جگہ دوسروں نے لے لی جمیل کو نئے سرے سے مارکیٹ میں جانا پڑا مگر لالو مل نے دوسرے کارخانوں کا مال تیزی سے پہنچانا شروع کر دیا اور دام بھی گرا دیا جمیل خان مراد آباد میں رہ گئے مگر جدو جہود جاری رکھی لالو مل جمیل کو پوری طرح برباد کرنا چاہتا تھا اس نے اس کے خلاف مراد آباد میں بھی مہم شروع کر دی جمیل خان کا کاروبار مراد آباد اور دلی تک ہی رہ گیا تھا وہاں پر بھی لالو مال آ گیا چونکہ دولت میں وہ زیادہ تھا اس لئے زد میں اپنا نقصان بھی کر رہا تھا وہ نقصان کرنے کی پوزیشن میں تھا وہ جمیل سے کم قیمت پر مال سپلائی کر رہا تھا جمیل کا مال کوئی دکاندار اٹھانے پر راضی نہ تھا جب مال کی سپلائی بند ہوئی تو کارخانہ بند ہو گیا اور جمیل خان پرانے مال کو اونے پونے فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے بات یہاں تک ہی رہتی تو بھی گنیمت تھا مگر ہوا یہ کہ مراد آباد میں جمیل خان کا باپ دادا کی زمانے کا جمع جمعہ کارخانہ تھا اس میں ایک رات آگ بھڑک اٹھی اور پورا کارخانہ جل کر کوئلہ بن گیا اور جمیل خان پوری طرح برباد ہو گئے اب نہ ان کے پاس روپیہ تھا اور نہ کارخانہ مراد آباد میں عزت دار کہلاتے تھے مگر اب ان کے پاس نہ عزت تھی نہ دولت جو لوگ ان کو دیکھ کر سلام کیا کرتے تھے وہ کنی کترانے لگے ان کے ملازم تک ان کو نہیں پہچانتے تھے یہ صدمہ ان کے لئے بڑا جان کا تھا انہوں نے مراد آباد چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ اپنے دو بچوں اور بیوی کو ساتھ لے کر دلی آگئے اور لالکویں کے علاقے میں ایک مکان کرائے پر حاصل کیا اور ایک دوکان کریانہ کی حاصل کر کے خاموشی سے گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگے ابھی دو تین ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک آدمی ان کی دوکان پر آیا وہ کوئی ہندو تھا دھوتی کرتا اور واسکٹ میں ملبوس سر سے گنجا تھا اس کی عمر کا اندازہ پنتالیس پچاس کا ہوگا جمیل نے اس کو وار سے دیکھا اس کی مسکراہت کچھ چپتی سی معلوم ہوئی آنکھوں میں حکارت کا انداز تھا جمیل نے کچھ کہنے سے پہلے پلکیں چھپکائی ہی تھی کہ جمیل کو ایسا لگا کہ وہ کہہ رہا ہو چپ رہو جمیل بولتے بولتے چپ ہو گیا اور جمیل کی متحیر نظریں اس ادھیر عمر ہندو پر جم گئی سیر جمیل خان مرادہ بادی اور ان حالوں میں چھی 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 وہ بولا جمیل نے اس کے اس چپتے تیر کو برداشت کیا کیونکہ وہ کچھ اور تو کر نہیں سکتے تھے وہ پھر بولا اگر اب بھی اکل نہ آئی تو پاتال میں چلا جائے گا جمیل نے بڑی مشکلوں سے اپنے عسان بحال کیے اور بولے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ تم کون ہو اور مجھے کیوں دھمکا رہی ہو تیرے دماغ میں اگر بھوسا بھرا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور دیکھنے آئے تھے جا رہے ہیں پھر آئیں گے اور وہ چلا گیا جمیل خان کی کیفیت بڑی عجیب ہو رہی تھی خوف حیرت اور پریشانی کا ملا جلا سا گوبار ان کے وجود کو گھیرے ہوئے تھا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون تھا مجھ سے کیا چاہتا تھا میں نے اس کا کیا بکڑا تھا ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس نے ان کے حساب کو بری طرح کمزور کر دیا تھا ان کو اپنی فکر کم اور بیوی بچوں کی زیادہ تھی وہ آلی شان مکان سے اٹھ کر ایک نہائیت چھوٹے گھر میں اور بڑے کاروبار سے ایک چھوٹی سی دکان میں آ گئے تھے ان کو جو ذہنی اور مالی جھٹکا لگا تھا اس سے وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے تھے کہ یہ نامعلوم کون تھا آ گیا اور پاتال میں پہنچانے کی بات کر گیا ان کے دماغ میں خیالات کے میلے لگے ہوئے تھے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے دکان بند کر دی اور گھر آ گئے ان کی پریشانی ان کے چہرے پر لکھی تھی بیوی نے بہت پوچھا مگر وہ کیا بتاتا ان کی تو خود سمجھ میں نہیں آیا تھا ایک مہینہ گزر گیا وقت نے گزشتہ واقعے کو ذرا ہی ڈھکا تھا کہ وہ پھر آ گیا آتے ہی بولا بڑے چین کی بنسی بجا رہا ہے ارے تجھے فکر نہیں کہ تجھ پر کسی کا ادھار باقی ہے مجھ پر ادھار کس کا ادھار ہے جمیل نے پوچھا سیٹھ لالو مال کا اور کس کا یہ تو دینا ہی ہوگا تجھے وہ حکیرانہ انداز میں بولا نہیں یہ غلط ہے لالو مال میرا حصے دار تھا مگر ہمارا حساب ہر مہینے ہوا کرتا تھا میری طرف اس کا کچھ نہیں ہے جمیل نے جواب دیا تیرے کہنے سے نہیں ہے کھاتے تو بتاتے ہیں وہ بولا کھاتے ان کے اپنے ہیں ان سے میرا کیا واسطہ جمیل نے جواب دیا تیری ہر بات غلط ہے پیسے کا بندوبست کر لے نہیں کرے گا تو بہت نقصان ہوگا وہ بولا اب میرے پاس کیا ہے جو کچھ تھا وہ لالو نے اپنی چال بازیوں سے مارکیٹ میں ڈبوا دیا میرا لاکھوں روپیہ دکانداروں پر نکلتا ہے مگر کوئی نہیں دیتا میں تو کلاش ہو گیا ہوں تم اپنی کمزوریوں کا الزام لالو مال پر نہ لگاؤ تمہاری طرف ایک لاکھ بیس ہزار کی رقم نکلتی ہے یہ رقم تم کو ادا کرنا ہوگی وقت بتاؤ کب دوگے اگر بھاگنے کی کوشش کروگے تو پورے بھارت میں بھاگ کر دیکھ لو میں ہر جگہ آ جاؤں گا میرا نام رتنہ گری ہے تم کو محلت دے رہا ہوں یہ میری عادت نہیں ہے وہ بولا تم میری حالت تو دیکھو میرے پاس تو روٹی کے پیسے نہیں ہے میں دھونگا کہاں سے جمیل نے گڑ گڑا کر کہا یہ میری دردے ساری نہیں ہے ٹھیک ایک مہینے کے بعد آؤں گا اگر روپیہ نہ ملا تو تجھے نقصان اٹھانا ہوگا اب جمیل کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ لالو مل کا آدمی تھا اور ایک لاکھ بیس ہزار روپے بلا وجہ ہی مانگ رہا ہے جمیل کی پریشانی اپنے اروج پر تھی دماغ میں ایک بھنچا لائے ہوا تھا ان کا سر چکرہ رہا تھا وہ نامعلوم کتنی مشکل سے گھر پہنچے اور جاتے ہی گر پڑے اور ان کی حالت انتہائی خراب ہو گئی میں نے مریض کا معاینہ کیا وہ بے ہوش تھا اس کے دماغ پر بہت زیادہ بوجھ معلوم ہوتا تھا میں نے ضروری دوائیں اس کو دی تو وہ شام کو ہوش میں آ گیا مگر اس کی دماغی کیفیت ایسی تھی کہ میں نے اسے کوئی بات نہیں کی رات کو وہ سکون سے سویا اور صویرے وہ بہتر تھا میں نے پوچھا تم نے اپنے دل و دماغ کو ضرورت سے زیادہ کام کروایا ہے انسان کے ہر عضو کی کام کرنے کی ایک حد ہوتی ہے اس حد سے زیادہ بوجھ نقصان کا باعث ہوتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا اگر کچھ پریشانی ہے تو بتاؤ شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں اس نے ملتجیانہ سی آواز میں کہا حکیم صاحب میں سخت پریشان ہوں تم اپنی پریشانی بتاؤ تو شاید اس کا حل میرے پاس ہو میں نے کہا میرا نام جمیل خان ہے وہ بولا اور اس نے اپنی ساری مرادہ بات سے دلی تک کی کہانی بیان کر دی میں نے ساری رودات سننے کے بعد کہا کوئی فکر نہ کرو جمیل یہ زندگی کے کھیل ہیں یہ دھوپ اور چھاؤں کے کھیل ہیں اچھا وقت نہیں رہتا تو کوئی برا بھی نہیں رہتا تمہاری سچائی ضرور رنگ لائے گی تم اپنا مکان یہاں میرے قریب لے لو میں تم کو کرائے پر دلا دیتا ہوں یہی پر کاروبار کرو وہ ایک ماہ کے بعد آئے گا پھر بات کریں گے جمیل نے میرے کہنے پر عمل کیا اور مطب کے قریب ہی میں نے ان کو کرائے پر مکان دلا دیا اور جمیل ایک چھوٹی سی دکان لے کر بیٹھ کیا وہ روزانہ شام کو دکان بند کر کے میرے پاس آ جاتا تھا وہ زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا مگر بچپن سے کاروبار کرتا چلایا تھا اور اچھے کھاتے پیتے خاندان کا فرد تھا اس میں پھکڑپن نہیں تھا اور بات کرنے کا ڈھنگ بھی جانتا تھا میں نے رولکا کو ان کے تمام حالات بتائے تو رولکا نے کہا رتنہ گری کا میں نے بنگال میں نام سنا تھا مگر اس کو تو کسی درویش نے جلا کر خاک کر دیا تھا اب یہ کونسا رتنہ گری آ گیا سنا ہے کہ یہ خود کو اس کا بیٹا کہتا ہے میں نے کہا یہ بھی غلط ہے رتنہ گری نے شادی ہی نہیں کی تھی پھر بیٹا کہاں سے آ گیا رولکا نے کہا ارے بیٹے کا کیا ہے شادی کرنا ضروری ہے کیا میں نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے ایسے لوگوں کے لیے تو واقعی ضروری نہیں ہے رولکا نے تسلیم کیا ایسا لگتا ہے کہ لالو مل نے رتنہ گری کو جمیل کے پیچھے لگایا ہے میں نے رائے دی رتنہ گری کا جمیل سے کیا واسطہ رتنہ گری کو لالو مل نے ہی لگایا ہے رولکا بولا جمیل ہر طرف سے مارے گئے ان کا آبائی شہر چھوٹا کارخانہ گیا کاروبار گیا وہ جان بچا کر یہاں آ گئے تو یہاں پر بھی ان کو چین سے نہیں رہنے دیا جا رہا میں نے کہا اب رتنہ گری کب آئے گا رولکا نے پوچھا پندرہ دن کے بعد آئے گا میں نے کہا تو پھر ایسا کرتا ہوں کہ لالو مل نے جو داؤ جمیل پر مارا ہے وہ ہی پلٹا دیتا ہوں رولکا بولا میں نے ہی سمجھا تم کیا کروگے میں نے پوچھا آپ کو آنے کے بعد بتاؤں گا اور رولکا پٹنا روانہ ہو گیا پٹنا ایک کاروباری شہر ہے سیٹھ لالو مل یہاں پر بڑا نام ہے اس کے کئی کاروبار ہیں ایک کاروبار اس کا یہ بھی ہے کہ وہاں صوبے سے مال خریدتے ہیں اور اپنے نام سے پورے ہندوستان میں سپلائی کرتے ہیں رولکا نے لالو مل سے ملاقات کی اور خود کو بنارس کا بیوپاری بتایا اور اپنا نام سلیمان احمد بتایا لالو مل نے کہا تم کرتے کیا ہو کس قسم کا کام ہے تمہارا ہم بنارسی ساریاں بناتے ہیں رولکا نے جواب دیا کتنا مال مہینہ بھر میں سپلائی کر سکوگے وہ بولا یہ تو آپ کے آرڈر پر ہے رولکا نے کہا اگر میں کہوں کہ ایک ہزار ساری بڑیہ والی سپلائی کر دو تو کیا تم سپلائی کر دوگے لالو بولا ہو تو سکتی ہے مگر رقم نکت ادا کرنا ہوگی رولکا نے کہا یہاں کچھ قائدہ قانون بھی ہوتا ہے کاروبار میں ایک مہینے کا ادھار تو نکت کہلاتا ہے بولو کیا خیال ہے مگر ہمارے یہاں اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کو نکت کہا جاتا ہے تم کپڑے کے کاروبار میں نہیں آئے ہو ایسا لگتا ہے لالو نے کہا ہاں جی بات یہی ہے مگر میں ادھار کاروبار نہیں کرتا رولکا نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا میری بات پر گوھر کرنا نکت ادھار ہر کاروبار میں کرنا پڑتا ہے وہ بولا مگر ہر آدمی سے ادھار نہیں ہوتا آدمی آدمی دیکھ کر بات ہوتی ہے رولکا نے کہا مجھ میں تم نے کیا خرابی پائی مارکیٹ میں میری ایک ساکھ ہے وہ بولا اور اسی ساکھ کے بل پر آپ بہت کچھ کر جاتے ہیں اور کمزور بیچارہ مارا جاتا ہے میاں زبان سنبھال کر بات کرو تم میری ذات پر حملہ کر رہی ہو وہ غصے سے بولا ابھی حملہ کہا سیٹ لالو مل ابھی تو میں تم سے صرف ملاقات کرنے آیا ہوں رولکا بولا اچھا اس کے بعد حملہ بھی کرو گے ہوش کے ناکھن لو بنارہ سے بھاگتے پھرو گے اور پورے ہندوستان میں چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی تم نے میرے متعلق غلط اندازیں قائم کیے ہیں درست کر لو تو اچھا ہے لالو مل نے گرور سے کہا اور تم بھی اپنی اوچھی حرکتوں سے باز آ جاؤ کسی کو بلا وجہ پریشان نہ کرو اگر تم رتنگری پر بھروسہ کرتے ہو تو سن لو جس کو تم رتنگری کہتے ہو وہ رتنگری نہیں ہے رتنگری کو تو ایک مرد خدا نے جلا کر راہ کر دیا تھا یہ کوئی جالی آدمی ہے رولکا نے کہا تم کیا جانو وہ کیا ہے مگر تم مجھے نکلی لگتے ہو تم وہ نہیں جو بتاتے ہو رتنگری کا نام سن کر لوگ تھر رہا جاتے ہیں تم جس طرح اس کا نام لے رہے ہو اگر وہ سامنے آ جائے گا تو پائجامہ خراب ہو جائے گا میاں جی کا لالو مل حکارت سے بولے یہ تو بات کی بات ہے ابھی کے لیے ایک سبق چھوڑے جا رہا ہوں اور رولکا باہر آ گیا باہر آتے ہی میں روپوشی کی حالت میں ہو گیا میرے باہر آتے ہی کئی آدمی باہر دوڑے مگر مجھے نہ پا کر پھر اندر چلے گئے میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا لالو مل نے پوچھا پکڑ لیا اس کو نہیں سرکار وہ تو دروازے سے نکلتے ہی گائب ہو گیا پکڑتے کہ اس کو تم لوگ سب نہ کارا ہو ارے ایک آدمی کو کابو نہیں کر سکے اور اس نے ایک بازاری گالی دے دی گالی سننا تھا کہ ان میں سے جو سب سے تگرا تھا اور ان کا سرگنا لگتا تھا وہ آگے بڑھا اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے آری تھا وہ لالو مل کے قریب گیا اور لالو مل کے گال پر اتنی زور سے چانٹا مارا کہ اس کی آواز دور دور تک گئی لالو مل کے گمان میں یہ بات کبھی آ ہی نہیں سکتی تھی کہ اس کا ملازم اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا دوسرا یہ عمل اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ابھی وہ پوری طرح سنبھل نہیں پایا تھا کیونکہ چانٹا اتنا کرا رہا تھا کہ اس کو دن میں تارے نظر آ گئے تھے دوسرا آدمی پہلے والے کی جگہ آ گیا اور ایک بہت ہی بڑیا قسم کا چانٹا اس کے دوسرے گال پر جڑ دیا یہ سب پانچ آدمی تھے سب نے اپنا اپنا صرف ایک ایک چانٹا لالو مل کو انائت کر دیا لالو مل کی حالت خراب ہو گئی وہ سب چلے گئے میں بھی ایک لمحے کو باہر آیا اور پھر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا ابھی وہ اس سدمے سے سنبھل نہیں پایا تھا کہ اس نے مجھے سامنے کھڑا دیکھا تو حیرت سے بولا ارے تو کون ہے کیا چاہتا ہے تو کمزوروں پر ظلم کرتا ہے بدماج پالتا ہے جادوگر پالتا ہے تو کتنا بے بکوف ہے تو نے دیکھا کہ تیرے آدمی تجھے مار گئے تو ان کا کچھ نہیں کر سکا میں نے کہا میں ان کا بہت برا حشر کروں گا وہ زندگی بھر اپنی گلتی پر پشتاتے رہیں گے مغصے سے بولا ان کا حشر تو بعد میں خراب کرنا پہلے اپنے اناج کے گودام کی فکر کر میں نے کہا میرے آدمی وہاں پر ہیں میں کیا فکر کروں وہ بولا وہ تیرا آدمی ہر نام سنگ اس نے گودام میں آگ لگا دی ہے وہ تیرا بہت وفادار آدمی ہے نا اور جو تجھے مار کر گئے ہیں وہ بھی تو تیرے وفادار ہیں میں نے کہا ارے کیا بکواس کیا جا رہا ہے کوئی ہے وہ دھاڑا کوئی نہیں آئے گا یہ ہماری تمہاری پریم کہانی ہے جب ختم ہوگی تو کوئی آئے گا میں نے تنز کیا اور باہر نکل گیا پتنا شہر میں لالو مال کے کئی گودام تھے کئی ٹھکانے تھے رولکہ نے شام تک ان سب کو نشانہ بنا لیا یہ کام اس کے اپنے آدمیوں نے کیا اس کے پرانے وفاداروں نے لالو مال کے لاکھوں روپے کا نقصان کیا میں نے یہ کام اتنی جلدی اس لیے کیا کہ رتنا گری کے آنے کے بعد شاید میں اس کی طرف لگ جاؤں اور نقصان کا مزہ لالو مال نہ اٹھا سکے جمیل کے ساتھ اس نے جو کیا تھا اس کا جواب تو دینا ہی تھا اب میں روپوشی کی حالت میں تھا اور لالو مال کے بہت قریب تھا اس کے پاس پورے پٹنا سے خبریں آ رہی تھی اور وہ بیتاب اپنے کمرے میں دور لگا رہا تھا رات گیارہ بجے رتنا گری آ گیا وہ ایک پستا قد اور نہایت کمزور سا آدمی لگتا تھا چہرہ ستا ہوا آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوئیں مگر ان آنکھوں میں چمک بہت زیادہ تھی جسم چہرہ جس قدر کمزور نظر آتے تھے آنکھیں اسی قدر طاقتور لگتی تھی وہ بڑا جہاندیدہ لگتا تھا اس نے آتے ہی چاروں طرف نظریں گھومائیں وہ موقع کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا میں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے دن بھر کے حالات اس کے روپ رو تھے لالو مال اس کے قدموں میں گر پڑا اور رو کر بولا میں برباد ہو گیا گرو میرا سب کچھ برباد ہو گیا میں نے اس کے گرور کے شیشے کو یوں چکنا چور ہوتے دیکھا تو مجھے ذرا سکون ہوا میں نے صرف احساس دلانے کو یہ کیا تھا اب شاید جمیل کے نقصان کا اس کو احساس ہو گیا ہو میں سمجھ رہا ہوں یہ کوئی بہت بڑی چال ہے یہ سب کس نے کیا ہے رتنہ گری بولا ارے گرو جی یہ سب میرے اپنے آدمیوں نے کیا ہے مجھے مارا تک ہے میری تو زندگی پر لانت ہے اب صرف تمہارا ہی آس رہے کچھ کرو نامعلوم آگے کیا ہونے والا ہے وہ بولا تو فکر نہ کر میں آ گیا ہوں مجھے اس کو پکڑنا ہے جو یہ کر رہا ہے تیرے سارے آدمی ایک دم سے بھاگی تو نہیں ہو سکتے کوئی تو ہے جو ڈوری ہلا رہا ہے میں دیکھتا ہوں وہ کون ہے رتنہ گری بولا جو کرنا ہے جلدی کرو لالومل نے جلدی سے کہا تیرے پاس کوئی آیا تھا رتنہ گری نے پوچھا بنارس سے ایک آدمی آیا تھا مال فروخت کرنا تھا اس کو نکت ادھار پر ذرا سی تقرار ہو گئی وہ باہر چلا گیا مجھے غصہ آ گیا کہ میں نے اس کے پیچھے آدمی دوڑائے وہ غائب ہو گیا پھر میرے آدمی واپس آ گئے میں نے ان کو بھرا بھلا کہا اور گالی بھی دی بس پھر وہ مجھے مارنے لگے اور مار کر چلے گئے وہ پھر آ گیا اور اس نے بتایا کہ اناج کے گودام میں آگ لگئی ہے اور ہر نام نے آگ لگائی ہے ہر نام تو میرا آدمی تھا اس کے بعد ہر جگہ سے ایسی ہی خبریں آ گئیں سب جگہ میرے آدمیوں نے مجھے تباہ کیا رتنہ گری نے بڑی توجہ سے بات سنی اور بولا وہ آدمی تیرے پاس تھا اور اناج کے گودام میں آگ ہر نام نے لگائی یہ بہت بڑا کھیل ہے یہ کام ایک آدمی کا نہیں ہے یہ بہت بڑا کام ہے میں کہاں کہاں جاؤں گا تم بہت بڑے چکر میں پھنس گئے ہو وہ خاموش ہوا تو لالو مل اس کے قدموں میں گر پڑا اور بولا مجھے بچالو گرو میں تو تم پر گرور کرتا ہوں تم تو میرا ساتھ نہ چھوڑو میں ساتھ نہیں چھوڑ رہا حالات اتنے خراب ایک دن میں تو نہیں ہوتے تمہارا دشمن ناجانے کب سے تیاریوں میں تھا تم بے فکر بیٹھے رہے مجھے حالات کو سمجھنے کی محلت تو ملے ہر کام قائدے سے ہوتا ہے دشمن کا سراغ ملے تو دو دو ہاتھ کروں ابھی تک تو میں اندھیرے میں ہوں رتنگری بولا اب اور نقصان نہ ہو اس کی روک تھام تو کرو گرو وہ بولا ہاں یہ کروں گا اپنے بیر ہر جگہ لگا دوں گا اب تیرا اور نقصان نہیں ہوگا رتنگری بولا رتنگری ٹھیک رات ایک وجہ آ گیا میں اس کے ساتھ تھا مگر اس کو اس کا ذرا احساس نہیں تھا یہ نکلی رتنگری اتنا بڑا ساہر نہیں تھا کھانے کمانے کو شوبدہ گری کرتا تھا اور نام رتنگری کا استعمال کرتا تھا میں نے اس کا پورا وزن کر لیا تھا روپ بہروپ خود بدلتا تھا وہ صفلی کا مہر تھا اور سارے گندے بھیر اس کے پاس تھے وہ ایک اندھیری اور سنسان سڑک پر جا رہا تھا اسی اندھیری سڑک پر ایک اکیلہ چھوٹا سا مکان بنا ہوا تھا وہ اس کے دروازے پر رک گیا اور دروازے پر دستک دی دو تین دستک کے بعد اندر سے کسی کے بولنے کی آواز آئی آگئے جب دل کرا مر گئے ارے دن میں مر جائے کرو کرو ان کا کریا کرم ہو گئی کالی رات ارے کالی نات تیری تو زندگی ہی بیکار ہے ارثی جلاتے جلاتے تو بھی جل جائے گا ایک دن اس نے بڑھ بڑھاتے ہوئے دروازہ کھولا تو رتنگری کو دیکھ کر گھڑ بڑھا گیا ارے گروہ تم ہو میں سمجھا کوئی ارثی آگئی بے وقت ہوش میں آجا کالی نات تُو نے نام تو کالی نات رکھ لیا ہے مگر کالی کا داس اب تک نہیں بن سکا کیا بتائیں گروہ جی نصیب کی باتیں ہیں بھاگ میں تو باولے بننا لکھا تھا سو بن گئے وہ بولا سب کچھ نصیب کے کھاتے میں ڈال کر اپنی جان چھوڑا لے ابے اتنی کھوپڑی اور یہ شریر لے کر بھی تو نیرہ گدہ ہے ارے بے وکوف زندگی اتنی بے رحم نہیں ہے کہ انسان آرزویں لے کر پیدا ہو اور مایوسیوں میں زندہ رہے اور مر جائے تُو نے کون سی زندگی بنانے کو محنت کی ہے خدر و پودے کی طرح پیدا ہوا ہے ارے کسی کو گروہ مانتا اس کی خدمت کرتا تو کچھ ہنر تیرے پاس ہوتا یوں اس اندھیرے گھر میں پڑا مردوں کا انتظار نہ کرتا زندہ رہنے کو بڑے پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں بڑی کٹھنائیاں بھوگنی پڑتی ہیں تب جا کے آدمی کچھ بنتے ہیں تُو کیا بنا ذرا چوچ اور میرا ایک کام کر کل شام تک مجھے ایک شریر چاہیے پورے کا پورا میں کل رات ٹھیک بارہ بجے آوں گا شریر مرد کا ہو تو اچھا ہے اچھا اب میں جاتا ہوں گروہ بات تو سنو اگر کوئی ارثی نہ آئی تو میں کیا کروں کالی ناتھ بولا تو پھر تجھے مرنا ہوگا تجھے کل رات مجھے شریر دینا ہے وہ صفاکی سے بولا اور رتنہ گری پلٹ کیا کالی ناتھ دروازے پر حیران و پریشان کھڑا رہا اب اس کا رخ پٹنا کے اس بازار کی طرف تھا جہاں راتیں جاگتیں اور دن سوتے ہیں یہ جگہ درمیان شہر ہے بازار میں داخل ہوتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کونسی جگہ ہے پھول گجرے کی دکانیں پان سگرٹ کی دکانیں اور شراب کی سب دکانیں کھلی ہوئی تھی خرید و فروخت بھی ہو رہی تھی کوٹھوں کے اوپر حسین پھولوں کے گلدستے اشاروں کے زبان میں باتیں بھی کر رہے تھے کچھ اوپر سے نیچے آ رہے تھے کچھ اوپر جا رہے تھے کچھ جانے کو پر تول رہے تھے اس بازار کی یہی رونک تھی گناہوں کی اس بستی کے طور نرالے تھے دل میں شریف نظر آنے والے دل پھینک اپنی بیویوں سے بیزار مرد خاموشی سے یہاں آتے ہیں اپنے اعمالوں پر کالک پوتھ کر خاموشی سے چلے جاتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ گندہ عمل کرنے والا جتنا گندہ ہوگا عمل اتنا ہی اچھا ہوگا گندے کام کرنے والے ہر طرح سے خود کو پلید کرتے ہیں ان کی غذا پلید ان کی عمل پلید ان کی زبان زیادہ گندی یہ ان کی مجبوری ہے یہ شیطانی عمل کرتے ہیں اور شیطان جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے وہ ان کو کرنا ہوتا ہے اگر نہ کریں تو ان کے عمل میں تاثیر نہیں ہوتی رتنا گری جو کر رہا تھا اس پر مجھے ذرا حیرت نہیں تھی میں صرف اس کی نابتول کر رہا تھا میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ کون سا عمل کل رات کرے گا میں اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر لالو مل کے پاس آ گیا وہ گھر پر اپنے بستر پر چت لیٹا تھا اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی نگاہیں چھت کو تک رہی تھی میں پہلے والے حلیوں میں اس کے سامنے مجسم کھڑا تھا پھر میں نے آواز دی کیا سوچ رہا ہے لالو مل وہ میری آواز سن کر چونک پڑا اور اٹھ کر بیٹھ گیا مگر آواز اس کے موہ سے کچھ نہ نکلی تو میں نے پھر کہا کیا تیری آواز گروہ نے بند کر دی ہے تو کیسے آیا دروازہ تو بند ہے وہ دروازے کی طرف اشارہ کر کے بولا دروازے سے تیرا گروہ آتا ہے وہ کسی ویشیہ کے ساتھ پڑا ہے تو کس پر بھروسہ کر رہا ہے ارے نادان وہ تیرا کیا ساتھ دے گا میں نے کہا وہ بہت شکتی والا ہے ضرور ساتھ دے گا وہ بولا اب تک اس نے کیا کیا ہے اس کی تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا وہ کرے گا کیا میں نے کہا تو میں کیا کروں میں تو برباد ہو رہا ہوں وہ بولا تو نے جمیل خان کو برباد کیا تھا میں نے پوچھا وہ خاموش رہا تو میں نے پھر سوال دہر آیا ہاں میں قبول کرتا ہوں مجھ سے یہ بھول ہو گئی ہے وہ گردن چھکا کر بولا میں جانتا ہوں تیرا نقصان جمیل کے نقصان سے زیادہ ہو چکا ہے مگر تیرے پاس اب بھی اتنا ہے کہ تُو پھر کھڑا ہو سکتا ہے مگر جمیل کے پاس کچھ نہیں ہے تُو اس کا نقصان پورا کر سکتا ہے اگر پورا کر دے تو تیری جان چھوڑ سکتی ہے اگر تُو اپنے گروہ پر اعتبار کرتا ہے تو بول میں نے کہا گروہ نے میرا بہت مال کھایا ہے وہ بولا میں نے اپنے کارندے کو اشارہ کیا اور وہ چلا گیا تو میں نے کہا تیرا گروہ ابھی آتا ہے اپنا حساب کر لینا میری بات کا جواب دے میں جمیل کا نقصان بھرنے کو تیار ہوں وہ بولا اور آئندہ اس کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی ایمانی نہیں کرو گے اور کرو گے تو پھر سزا کو تیار رہنا میں نے کہا دروازہ کھلا تو گروہ مادرزاد ننگا کمرے میں موجود تھا حیران حیران نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا میں نے کہا کیا دیکھ رہا ہے نکلی رتنہ گری تو نے بڑے نام کا سہارہ پکڑا تھا مگر کام صرف مداریوں والے کھیل تماشے دکھا کر تو مہان شکتی تو نہیں بن گیا کالی ناتھ جیسے لوگوں پر تیرا روب چل سکتا ہے تیرے اندر تو کچھ نہیں تو نے جو ڈھونگ رچایا تھا وہ کمزور اور نادان لوگوں پر چلتا تھا تو تو یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ تو یہاں کیسے آ گیا وہ خاموش کھڑا تھا زبان پر تالے پڑے تھے اس کی کلے ہی کھل گئی تھی اب تک رور اور طاقت کا جو کلف چڑھا تھا اتر چکا تھا وہ بولتا تو کیا بولتا میں نے پھر کہا تو نے جو گندگی اپنے شریر میں اتاری ہے وہ تجھے چین سے نہیں رہنے دے گی تو پھر وہی کرے گا جو تجھے شیطان کہے گا تم جیسے لوگ گندگی کے ڈھیر ہوتی ہیں یہ گندگی بہت اندر تک پہنچ گئی ہے اس کو صاف کرنا ناممکن ہے اس لئے اس گندگی کے ڈھیر کو آگ لگانا پڑتی ہے میری زبان سے یہ نکلنا تھا کہ میری کارندے نے عمل درامت کیا اور وہ اس طرح جلنے لگا جیسے کاغذ اور چند منٹ کے بعد زمین پر تھوڑی سی راکھ پڑی تھی مگر لالو مل یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اس کے علاوہ کچھ نہیں جلا اور پھر راکھ بھی ہوا لے اڑی تیرا گرو تو گیا تو نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر تیرے پاس جمیل آئے گا تو اس سے وہی سلوک کرنا جیسا پہلے کرتا تھا اور اسی میں تیری بھلائی ہے